تیرے غم میں کاش اکتا رہے ہر گھڑی گرفتا غم مال سے بچانا مدینے والے مدینے والے مدینے والے مدینے والے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابک یا نور اللہ سرکار دعالم نور مجسم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑا اللہ عز وجل اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے دس گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے دس درجات بلند فرماتا ہے صل اللہ علی الحبیب پیارے پیارے اسلامی بھائیوں تجارت سے متعلقہ ہمارا موضوع جاری ہے ہمارے کاروبار میں تجارت کی کون سی جائز اور ناجائز صورتیں رائج ہیں مجموعی طور پر تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے چند ایک چیزوں کے بارے میں ہماری گزشتہ کلاسز کے اندر اس کے بارے میں بیان ہوا کہ چند ایک وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو کسی کاروبار کو ناجائز کرتی ہیں اب آگے اس کی ڈیٹیل کیا ہے اور کن کن صورتوں میں ان غلطیوں کو اختیار کیا جاتا ہے اسے اگر تھوڑی سی توجہ دے تو ہم خود بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کاروبار میں دھوکہ دینا حرام اب دھوکہ دینے کی کتنی صورتیں ہیں یہ تاجر خود سمجھ سکتا ہے کہ میں کہاں کس کو دھوکہ دے رہا ہوں کس سے میں جھوٹ بول رہا ہوں کس سے میں خیانت کر رہا ہوں میں کتنا ملاوٹ کا مال بیچ رہا ہوں تو اب یہ چند جو اصولی باتیں ہیں اگر ان کو ذہن میں رکھیں تو بہت ساری ناجائز اور حرام صورتیں ہمیں خود بخود سمجھ آ جائیں گے تو چند ایک ناجائز صورتیں ارز کرتا ہوں ان میں بہت سارے وہ صورتیں بھی ہیں جو ہمارے اسلامی بھائیوں کے ذہن میں آتی ہیں اور بکسرت ان کے متعلق سوالات کیے جاتے ہیں اکثر اور بیشتر سوال ہوتے ہیں کہ کاروبار کی اس صورت کے بارے میں کیا حکم ہے تو ان سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ عز و جل آج کے اس درس میں ہوں گے ایک سوال ہے کہ کتنا زیادہ مال کمایا جا سکتا ہے کتنا مال ہم کما سکتے ہیں ایک لاکھ دس لاکھ ایک کروڑ اس سے سو گناہ زیادہ کتنا مال کمانا جائز ہے دوسرا یہ ہے کہ ہر وقت مال جمع کرنے کی فکر میں لگا رہنا کیسا ہے ہر وقت مال جمع کرنے کی فکر میں لگا رہنا کیسا ہے اور قلیل رزق پر قناعت نہ کرنا قلیل رزق پر قناعت نہ کرنا بے سبری کا مظاہرہ کرنا یہ کیسا ہے تو کتنا مال جمع کیا جا سکتا ہے اور ہر وقت جمع مال کی فکر میں لگا رہنا کیسا ہے ترق قناعت کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں حلال و حرام کی حدود بیان فرما دی یہ صورت حلال ہے اور یہ صورت حرام اب حلال کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی شخص مال کماتا ہے حلال کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر کوئی شخص مال کماتا ہے تو اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے کہ وہ اتنا مال کماتا ہے اور اس سے زیادہ نہیں کماتا جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نہ سود کھاتا ہے نہ رشوت لیتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے نہ جھوٹ بولتا ہے نہ ملاوٹ کرتا ہے نہ وعدہ خلافی کرتا ہے اسی طرح جو مال اللہ عزوجل اس کو اتا فرماتا ہے اس مال سے زکاة بھی ادا کرتا ہے دیگر رشتہ داروں کے جو حقوق واجبہ ہیں وہ بھی ادا کرتا ہے جو صدقات واجبہ ہیں وہ بھی ادا کرتا ہے جیسے کفارات ہیں صدق فطر ہے قربانی ہے حج لازم ہے حج لازم ہوا وہ کرتا ہے سال کے سال زکاة دیتا ہے اگر جو حقوقِ واجبہ ہیں وہ ادا کرتا ہے اور بوقتِ ضرورت جہاں جہاں خرچ کرنے کا شریعت حکم دیتی ہے اس حکم پر عمل کرتا ہے تو اس کے لئے مال کمانے کی کوئی حد نہیں ہے اب وہ کروڑوں کمائے وہ عربوں روپویاں کمائے اس میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں تو مال کمانے کی حد یہ ہے کہ حدودِ شریعت کا لحاظ کیا جائے مال کمانے کی حد یہ ہے کہ حدودِ شریعت کا لحاظ کیا جائے اور اس مال کے متعلق جو شریعت کے احکام ہیں ان کو پورا کیا جائے اگر ان دو چیزوں کا کوئی آدمی خیال لگتا ہے تو اس کے لئے مال کمانے کے کوئی حد نہیں اور دوسری بات کہ ہر وقت مال کمانے کی فکر میں لگے رہنا ہر وقت مال کمانے کی فکر میں لگے رہنا اس کے بارے میں قلیل روزی پر قناعت نہ کرنا اور ہر وقت اسی کا رونا روتے رہنا ایک تو اس میں ترکِ توقل کی صورت ہے کہ اللہ عز و جل پر توقل کا جو تقاضہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی بے صبری اور ناشکری کا مظہرہ نہ کرے قلیل روزی پر قناعت اختیار کرے اور بے قراری اور شکوہ و شکایت کو اپنا وطیرہ نہ بنائے ہر وقت ہی روتے رہنا گزارا نہیں ہو رہا مر گئے لٹ گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہر وقت یہی کرتے رہنا اگرچہ گزارا ہو رہا ہے بقدرِ کفایت گزارا ہو رہا ہے ہاں تعیشات نہیں ہیں عیش اور تلززات نہیں ہیں بہت زیادہ سہولتیں نہیں تو ان کا رونا رونا اور ان پر بے سبری کا اظہار کرنا یہ شرعن ناپسندیدہ ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک غور سے سامات فرمائیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل جو اللہ کے دیئے ہوئے تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی رہتا ہے جو اللہ کے دیئے ہوئے تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کیے ہوئے تھوڑے عمل پر اس سے راضی ہو جاتا ہے جو اللہ کے دیئے ہوئے تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہے اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر اس سے راضی ہو جاتا ہے تو اس لیے قلیل رزق ہے تو قناعت اختیار کریں بے سبری شکوا و شکایت اور اس کی وجہ سے ہر وقت مال جمع کرنے میں مصروف رہنا یہ شرعن ناپسندید ہے پھر اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ مال جمع کرنے میں ایک اور حد وہ یہ ہے کہ مال جمع کرنے کی وجہ سے کسی ناجائز کام کا ارتکاب نہ کرنا پڑے اور کسی فرد یا واجب کا ترک اس سے لازم نہ آئے کسی فرد یا واجب کا ترک اس سے لازم نہ آئے اگر کاروبار میں ایسی محویت ہے کاروبار میں ایسا مصروف ہے اس کی نماز چھوٹ جاتی ہے جماعت واجب ہونے کی صورت میں اس کی جماعت نکل جاتی ہے یا اس پر دیگر احکام شرع لازم ہوتے ہیں اور وہ اسے چھوٹ رہے ہیں تو ایسی مال کی محبت اور ایسی مال کی تلاش حرام ہے جس کام کی وجہ سے فرض چھوٹ جائے اب خواہ وہ گپے مارنے کی وجہ سے فرض سوٹا خواہ وہ کاروبار کی وجہ سے فرض سوٹا خواہ وہ روزی کمانے کی وجہ سے فرض سوٹا جس کی وجہ سے فرد یا واجب ترک ہو جائے وہ کام بزاتے خود ناجائز ہو جاتا ہے امام اہل سنت مجددی دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان الرحمت الرحمان نے فتاوہ رضویہ شریف میں اس کی کئی مثالیں بیان فرمائیں حتیٰ کہ یہاں تک رشاد فرمایا کہ دنیاوی تعلیم میں ایسا مگن ہونا کہ اس کی وجہ سے ضروری دینی تعلیم چھوٹ جائے دنیاوی تعلیم میں ایسا مگن ہونا کہ ضروری دینی تعلیم چھوٹ جائے یہ اس دنیاوی تعلیم کو بھی ناجائز کر دیتی تو اب اسی کو آپ سمجھ لیں کہ اگر کاروبار کی وجہ سے نماز چھوٹتی اگر کاروبار کی وجہ سے جماعت چھوٹتی ہے اگر کاروبار کی وجہ سے دیگر فرائد و واجبات ترک ہوتے ہیں تو اس کاروبار کے اوپر بھی یہی حکم ہوگا تو کاروبار میں دنیا کا معنی میں ایسا مصروف ہونا کہ جس کی وجہ سے فرد و واجب چھوٹ جائے یا اس کی وجہ سے گناہ میں پڑنا پڑے یہ صورت ناجائز ایک اور حدیثیں ہمارے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قناعت کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فرمایا خسلتانی من کانتا فیہی کتبہ اللہ شاکرن صابرن فرمایا دو خسلتیں ایسی ہیں جس آدمی میں وہ خسلتیں پائی جائیں اللہ تعالیٰ اسے صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا لکھ دیتا ہے دو خسلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں پائی جائیں اللہ تعالیٰ اسے صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا لکھ دیتا ہے پہلی خسلت کہ دین کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں دین کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں اور اس کی پیروی کریں اور دنیا کے اندر اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور اللہ نے جو اس کو زیادہ دنیا عطا فرمائی اس پہ اللہ کی حمد کریں جو دوسرے سے زیادہ اس کو سہولیات ملی دوسرے سے زیادہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا اس پہ اللہ کی حمد کریں دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں اور اس کی پیروی کریں اور دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور اس پر اللہ کی حمد کرے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں اللہ تعالیٰ نہ اسے صبر کرنے والا لکھے گا نہ اسے شکر کرنے والا لکھے گا وہ یہ کہ دین کے اندر اپنے سے نیچے والے کو دیکھے دین میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے کہ اس کا مال مجھ سے زیادہ اس کا سرمایہ مجھ سے زیادہ اس کا مکان مجھ سے اچھا اس کا لباس مجھ سے اچھا تو دنیا کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو بے سبری بے قراری ترکِ قناعات کا شکار ہوگا اور دین کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا اور اس کی پیروی کرے گا کہ وہ نیک ہیں اس کا تقوی زیادہ میں اس کی پیروی کروں گا اس کی نمادے زیادہ میں اس کی پیروی کروں گا اس کا ذکر اللہ زیادہ میں اس کی پیر بھی کروں گا اس کی نیکی کی دعوت زیادہ میں اس کی پیر بھی کروں گا تو دین کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں اور دنیا کے اندر اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں تو یہ ایک وہ اجمالی سا جو ہے وہ ایک معروض ہے کہ دین اور دنیا کے معاملے کے اندر بیلنس کس طرح برقرار رکھیں اور دین اور دنیا دنیا کمانے میں اور دین کمانے کے اندر اپنے آپ کو کس حد پر رکھیں ایک اور سوال عمومی طور پر کاروبار میں برکت نہ ہونے کی وجہ کیا کاروبار میں برکت نہ ہونے کی وجہ کیا اس کی بنیادی طور پر دو وجہ ہیں ایک تو ان امور کا ارتکاب کرنا جن سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان کاموں کا ارتکاب کرنا جن سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا دھوکے سے منع کیا جھوٹ سے منع کیا خیانت سے منع کیا ملاوٹ سے منع کیا ان چیزوں سے منع کیا اب جو ان کا ارتکاب کرتا ہے اس کے کاروبار سے برکت ختم کر دی جاتی اور یہ دنیاوی طور پر بھی مشاہدہ ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں پتا ہے کہ یہ خریدنے والے کو دھوکہ دیتا ہے ہم اس کے پاس نہیں جائیں ہمیں پتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے خریدار سے ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے ہمیں پتا ہے یہ ملاوٹ والا مال بیچتا ہے ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے تو جن کاموں سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان کاموں کا ارتکاب جو کرے گا اس کے کاروبار میں اس کے رزق میں برکت نہیں رہ گی اور رزق میں برکت کی کمی کی دوسری وجہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رشاد فرمایا کہ تجارت میں قسمیں کھانے سے بچو تجارت میں قسمیں کھانے سے بچو اس لیے کہ قسم کھانا مال کو بکوا دیتا ہے مگر برکت کو مٹا دیتا ہے قسم کھانا مال بکوا دیتا ہے اور برکت کو مٹا دیتا ہے ایک اور تیسری وجہ جو خود قرآن پاک کے اندر مذکور ہے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُرْبِصْ صَدَقَات يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے صدقے کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے تو اب جس کاروبار میں سود ہے اور اللہ تعالی نے سود کو مٹانا ہے اس میں برکت نہیں ہو سکتا جس کو اللہ تعالی نے مٹانا ہے اس میں برکت نہیں ہو سکتی اور جس کو اللہ نے بڑھانا ہے اس میں کمی نہیں ہو سکتی تو اب جس کاروبار میں اللہ کی رامے خرچ کیا جاتا ہے فرائد و واجبات کے علاوہ نفلی جگہوں پہ خرچ کیا جاتا ہے صدقہ دیا جاتا ہے غریبوں کا خیال مسکینوں کا خیال رشتے داروں کا ماں باپ کا بہن بھائیوں کا اور اس کے علاوہ دینی کاموں کے اندر خرچ کرنا تو جس میں صدقہ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرماتا ہے تو یہ وہ چند بنیادی امور ہیں جو رزق میں برکت اور بے برکتی سے متعلق ایک اور اہم مسئلہ اس کے بارے میں بھی بکسرت سوال کیا جاتا ہے کہ ہم کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں نفع کمانے کی حد کیا ہے ہم اپنا مال کتنے نفع پر بیج سکتے ہیں دس روپے کا مال بارہ میں پندرہ میں بیس میں سو میں ہزار میں کتنے میں بیج سکتے ہیں اس کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے دو احادیث مبارکہ اپنے پیش نظر رکھیں انشاءاللہ ہمیشہ جہاں وہ کاروبار میں ہم نے کتنا نفع اٹھانا ہے ہمیں اس کا اندازہ رہے گا کہ ہمیں اتنا نفع اٹھانا ہے بخالی شریف کی حدیث میں مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اب اس پہ غور فرمالیں کہ اگر ہم سے کوئی شخص سودا خریدنے آیا اب ہم اس کو کتنا نفع رکھ کر بیچیں اس میں یہ سمجھ لیں کہ اگر اس کی جگہ ہم کھڑے ہوتے تو ہمارا ذہن کیا ہوتا کہ ہمیں کتنا نفع کمانا چاہیے دس روپے کی چیز اگر کوئی ہمیں چالیس روپے کی بیچ دے تو اب ہمارے دل پہ کیا گزرتی ہے اور اگر ہمیں یہ ہے کہ دس روپے کی چیز کو ہمیں بارہ سے پندرہ روپے تک بیچ دے یہ اشیاء کی نوعیت کے اعتبار سے فرق ہے کہ دس کی چیز گیارہ میں بھی بعض کہتے ہیں کہ مناسب ہیں کوئی شید ہوتی ہے کہ دس کی چیز پندرہ میں مل جائے تب بھی مناسب ہیں کوئی شید ہے کہ دس کی بیس میں مل جائے مناسب ہیں لیکن جو چیز دس کی گیارہ میں ملنی چاہیے اگر وہی چیز دس کی جگہ بیس میں ملے گیارہ کی جگہ بیس میں ملے تو اب اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں کیسی آنڈیاں چلتی ہیں جب ہمیں پتہ چلے گئے اتنی مہنگی چیز بیچ دی تو جو صورت ہم اپنے بارے میں پسند کرتے ہیں وہ ہی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں پسند کریں تو سودے کے اندر نفع کے اندر اگر یہ حد رکھ لی جائے کہ جتنا نفع ہم دوسرے کو دینا پسند کرتے ہیں جو شہم بیچ رہے وہ ہم نے بھی تو خریدی ہوتی عمومی طور پر جو شہم بیچ رہے وہ ہم نے خریدی ہوتی اب خریدتے ہوئے ہم کس طرح بارگیننگ کرتے ہیں کس طرح اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کس حد تک ہمارا ذہن ہوتا کہ اتنا نفع دے اس سے زیادہ نہ دیں تو جتنا خریدنے کے اندر آپ کا ذہن تھا تو مارکٹ کے حساب سے اتنا اپنے سامنے رکھے دوسرے کو آپ بیچنے کی کوشش کریں تو نفع کے اندر مناسب حد یہ ہے کہ جتنے میں ہم خود خریدنا پسند کرتے ہیں یعنی اگر ہول سیل ہے یا ریٹیل کے اندر ہے جو بھی صورت ہے تو جتنا نفع ہم دوسرے کو دینا بسند کرتے ہیں اتنے نفع کے اوپر ہم آگے بیچنے کی کوشش کریں ایک بات دوسری بات یہ کہ تجارت کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ دین دینداری تقوی پرہیزگاری خوف خدا مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی مسلمانوں سے محبت ان کی مشکلات دور کرنا ان کی پریشانی دور کرنا یہ صرف کاروبار کے علاوہ معاملات میں کاروبار کے اندر بھی مسلمان سے خیر خواہی کرنا مسلمان کی بہتری چاہنا اسے نقصان سے پہنچانا یہ کاروبار کے اندر بھی آخر جھوٹ خیانک دھوکہ ملاوڑ یہ حرام کیا تو کیوں اسی لیے کہ مسلمان کو نقصان پہنچے گا تو مسلمان کی خیر خواہی یہ کاروبار میں مقصود ہونی چاہیے اب تجارت کے اندر اگر کوئی دوسرے کی خیر خواہی کرتا ہے اور مسلمان کے ساتھ حسنِ سلوک کرتا ہے تو اس کا نفع کیا ہے ایک حدیث سے ہمارک سنیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتشاد فرمایا مسلم شریف کی حدیث فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص کی موت کا وقت آیا فرشتے اس کی روح قبض کرنے آئے اب جب اس کی روح قبض کرنے لگے تو اس سے کہا کہ تم نے زندگی میں کوئی نیکی کی ہو تو بتاؤ زندگی میں کوئی نیکی کی ہو تو بتاؤ اس نے کہا یاد نہیں مجھے یاد نہیں کہ میں نے زندگی میں کوئی نیکی کی ہو اور جو یہ مرنے والا شخص تھا وہ تھا تاجر تجارت کرتا تھا فرشتوں نے کہا یاد کرو کوئی نیکی کی ہو اس نے کہا نہیں کوئی نہیں پھر فرشتوں نے کہا نہیں کوئی مزید یاد کرو کوئی نیکی کی ہو تو اس نے کہا ہاں ایک بات مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے ملازموں کو یہ کہہ رکھا تھا اگر کوئی سودا خرید کے جائے اور وہ تنگ دست ہو تنگ دست ہو تو اس کو اس کا کردہ معاف کر دینا قیمت ہی معاف کر دینا اور اگر فراخ دست ہے یعنی وہ رقم دے سکتے ہیں بہ آسانی بہ خوشی اپنا کرد چکا سکتا ہے تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا تنگ دست کو معاف کر دینا اور فراخ دست کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا جب اس آدمی نے یہ جواب دیا تو اللہ عز و جل نے فرشتوں سے رشاد فرمایا کہ یہ بندہ بندہ ہو کر میرے بندوں سے نرمی کا معاملہ فرماتا ہے میں اس سے زیادہ حق دار ہوں کہ میں اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماؤں اے فرشتوں اس کی روح قبض کر کے اس کو جنت میں لے جاؤں تو تجارتی معاملات میں بھی اگر کوئی دوسروں کی خیرخواہی کرتا ہے ان کے ساتھ حسن سلو کرتا ہے ان کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے ان کے ساتھ نرمی کرتا ہے تو اس کے لئے بھی بشارت اس کے لئے بھی فضیلت موجود ہے تو یہ کہ نفع کمانے کے اندر اور تجارتی معاملات کے اندر دینداری کی اس صورت کو بھی اپنے پیشے نظر رکھنا چاہیے کہ ہم نے ہر ایک کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرنا ہے حدیث مبارک ہے کہ دین خیرخواہی کا ہی نام ہے دین خیرخواہی کا ہی نام ہے تو عرض کیا کس کے ساتھ فرمایا اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ اور تمام مسلمانوں کے ساتھ تو تمام مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے یہ ہمارے دین کی اہم چیز ہے تو تجارت کے اندر نفع کماتے ہوئے بات چیت کرتے ہوئے لیندین کرتے ہوئے بارگیننگ کرتے ہوئے نرمی کا ہی معاملہ اختیار کرنا چاہیے یہ بعض کی عادت ہوتی ہے کہ اچھا کمار ہے تو اس کو پروائی نہیں ہوتی لوگوں کو آنا ہی آنا اس کے بعد جیسے مارکٹ کے اندر ایک ہی آدمی ہے جو وہ چیت بیشتا ہے اب اس کی اکڑ جو ہے وہ اتنی اوپر ہوتی ہے کہ وہ نیچی آنے کا نام ہی نہیں لیتی گاک سے سیدھے مو بات کرنا اس کی عادت ہی نہیں ہے اس کو پتہ ہے میرے پاس آنا ہی آنا ہے ضرورت ہے اس کی تو اب وہ سودے کی اس سے بات کی اس نے جیسے ہی کہنا بھائی صاحب دو روپے کم کر دے اب بھائی چلو چلو نکلو یہاں سے تو یہ سختی کرنا یہ اکڑ پن بعض صورتوں میں تو تکبر کے اندر آگیا ویسے ہی حرام ہوگا اور پھر کسی کی دل آذاری کرنا یہ دوسرا حرام ہوگا اور بالفرض اگر ایسی شک ہے کہ نہ تکبر ہے نہ دل آذاری کی صورت ہے کہ سختی اتنی کیا کہ حد شرع کے اندر ہے تب بھی نرمی کرنے کی فضلت ہو گئی تو جو نرمی پیار اور محبت اور اخلا کے ساتھ کیا جا سکتا ہے تو وہ سختی اور تکلیف دے تردے عمل کے ساتھ کیوں کیا جائے اللہ تعالی نے جو برکت نرمی میں رکھی ہے وہ سختی کے اندر نہیں رکھی جس شہ میں نرمی آتی ہے اس کو مزین کر دیتی اور جس شہ میں سختی آتی ہے اس کو عیبدار کر دیتی تو تجارت کے اندر نفع کے اندر بارگینی کے اندر باتشیت کرتے ہوئے سودا خریدتے ہوئے بیچتے ہوئے ایک اہم دینی انصر یہ ہے کہ نرمی مسامحت محبت اور اخلاق کے ساتھ بات کی جائے چند وہ تجارت کی صورتیں جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رائش تھی ہمارے زمانے میں ان میں اکثر صورتیں تو مطروق ہو چکی ہیں لیکن ان صورتوں میں جو مقصد تھا سرکار علیہ السلام نے بعض تجارت کی صورتوں کو منع فرمایا کہ یہ کرنا منع ہے یہ ناجائز تو اوو بیعینی ہی وہ صورت تو ہمارے ہاں بہت چیزیں نہیں پائے جاتی لیکن ان صورتوں میں جو مقصد تھا وہ مقصد اب بھی پائے جاتا ہے مثال کے طور پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کی دو صورتوں سے منع فرمایا وہ دو صورتیں کیا تھی عربی میں ایک کا نام ہے بیم ملامسہ اور ایک کا نام ہے بیم ملامسہ بیم ملامسہ کیا مثال کے طور پر ہم کپڑے کی دکان پر گئے جو اس زمانے میں راج صورت تھی کپڑے کی دکان پر گئے اب ہم نے کپڑے دیکھتے ہوئے جس کپڑے کو چھو لیا اس کپڑے کا سودا ہو گیا نہ اس کو کھول کے دے سکتے نہ اس میں خرابی نکلی تو اس کو واپس کر سکتے اس کو بس چھو لینا جو ہے یہ اس بات کیلئے کافی ہے کہ سودا ہو گیا اس کو عربی میں کہتے تھے بیم ملامسہ نبی کریم علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا اسی طرح دوسری صورت بیم منابضہ بیم منابضہ یہ ہے کہ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے دکان دار نے کپڑا اٹھا کے اگر گاہ کی طرف پھینک دیا تو اس کا سودا ہو گیا یا جو ہے وہ خریدار نے جو ہے وہ کینکری اس کے ہاتھ میں دے دیتے تھے تو کینکری مارتا تھا تو جس کپڑے کو اوپر گر گئی اس کا سودا ہو گیا اب اس کو کھول کے دیکھنا آیا اس کے اندر عیب پایا جا رہا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا تھا اب ہمارے ہاں یہ صورتیں تو نہیں ہیں سوائے یہ آخری صورت کے یہ جو کینکری بھینکنے والی صورت ہے کہ ہمارے ہاں وہ جوے کے اندر یہ صورت استعمال ہوتی ہے کہ وہ نمائش وغیرہ لگتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں رکھیں ریڈیو رکھا ہوا موبائل رکھا ہوا اور چیزیں رکھیں ہی ہیں اور ایک وہ رنگ سے ملتی ہے وہ بھینکنی ہوتی ہے تو یہ رنگ بھینکتے ہیں جس چیز کے اوپر آگئی تو وہی شہ اس کی ہو گئی لیکن یہ صورت جوے کی ہوتی ہے کہ دس روپے میں ایک مرتبہ رنگ پھینکنا ہے اب اگر کسی شہ پر آ گیا تو وہ شہ اپنی ہو گئی اور نہیں آیا تو دس روپے گئے تو یہ تو خالص جوے کی صورت ہوتی ہے یہاں جو ہے یہ تجارت کی صورت تو اب ان صورتوں کے اندر اصل جو ممانعت کی وجہ ہے وہ کیا ہے کہ شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ خریدنے والا شہ کو دیکھے پرکھے اس کی خوبی خامی پر متعلے ہو پھر اپنی خوشی کے ساتھ اس کو خریدے سودا دیکھنا پرکھنا اس کے عیب پر متعلے ہونا یہ خریدار کا حق ہے اب یہ کینکری پھینک دینے کی صورت میں کپڑا چھو لینے کی صورت میں یا کپڑا پھینک دینے کی صورت میں یہ حق ختم ہو گیا تو اب ہمارے ہاں رائج صورتوں کے اندر کسی آدمی نے بین دیکھے کوئی شہ خرید نہیں بن دیکھے کوئی شہ خریدی تو دیکھنے کے بعد اسے اختیار حاصل ہے کہ اسے رکھے یا اسے نہ رکھے یہ شریعت نے خیار رویت دیکھنے کا اختیار دیا ہے یہ دیکھنے کا اختیار ہے ایک دوسری بات کہ وہاں یہ تھا کہ اب جو شہ جس کو چھوڑیا یا جس کو پھینک دیا اس کو پکڑ دیا تو اس کا سودا ہو گیا خواہ اس کے اندرہ سو عیب نکل آئے ہمیں شریعت نے اختیار دیا ہے کہ اگر سودے میں عیب نکلے گا تو خریدار کو اختیار ہوگا کہ اس کو واپس کرے اب یہ اختیار جو ہے یہ اس صورت میں باقی نہیں تھا اب یہ اختیار والی صورت ہمارے دمانے میں موجود ہے کہ ہمارے دمانے میں وہ صورت نہ بھی ہو تو جو بھی صورت کاروبار کی ہے اگر اس میں سودے میں سامان میں بعد میں عیب نکلتا ہے کہ وہ خرابی نکلتی تو اس کی وجہ سے خریدار کو واپس کرنے کا اختیار ہوگا تو یہ اختیار جو ہے یہ ہمارے دمانے کے اندر بھی باقی تو یوں تجارت کی بہت ساری صورتیں تھی جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دمانے میں رائش تھی اور سرکار علیہ السلام نے اسی طرح کے امور کی وجہ سے انہیں منع کیا ایک اور صورت جو اس دمانے میں رائش تھی اور اب بھی یہ صورت رائج ہے وہ کیا ہے عربی کے اندر لفظ ہے نون جیم شین نجش نجش کیا ہے یہ ہمارے ہمارکیٹوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بولی لگانا شروع کرتے ہیں دس روپے گی چیز ہے چارہ دار روپے گی بولی شروع دس روپے گی ایک آدمی نے کہا پندرہ روپے دوسرے نے کہا بیس پچیس تیس اب یہاں پر دو صورت ہیں ایک تو یہ ہے کہ واقعہ تن کسی شہ کی بولی لگائی جائے جیزاں مثال کے طور پر کسی آدمی نے کوئی بیٹ بیچنا ہے اب بیٹ اس نے اس کی قیمت لگائی کہ دو ہزار روپے ایک نے کہا دیا جی میں ڈھائی ہزار دوں گا دوسرے نے کہا میں چھبیس روپے دوں گا یہ سودا ڈن ہو گیا یہ شہ بیچ دی یہ جو بولی لگانے کی بیہ ہے نلامی کی بیہ ہے یہ شرعی اعتبار سے جائز ہے یہ جائز عربی کے اندر اس کے لئے لفظ ہے بیعو میں یزید حدیث مبارک میں یہ ثابت ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کی چادر اس طریقے سے بیچ کر اس کا پیالہ بیچ کر جو اس کو کلاری اور وہ جو اس کے ساتھ جو ڈھنڈا ہوتا ہے وہ خرید کے دیا تھا کہ لکڑیاں کاٹ کے بیچو اور اپنا گزارا کرو تو یہ حدیث مبارک میں ثابت لیکن جو صورت یہاں عرض کرنا مقصود ہے جس کو نجش کہتے ہیں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دکاندار نے ایک اپنا آدمی رکھا ہوتا ہے جس کا مقصد شیخ خریدنا نہیں ہے بولی بڑھانا ہے کہ اب کسی نے کہا جی چار ہزار روپے تو یہ جو دکاندار کا اپنا آدمی ہے بولے گا اکتالیس روپے اب کسی نے کہا دیا بیالیس روپے تو یہ بولے گا چوالیس روپے تو یہ جو دکاندار کے اپنے آدمی رکھے ہوتے ہیں جن کا مقصد صرف بولی بڑھانا ہوتا ہے یہ نجش کی جو یہ صورت ہے یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے کہ اس میں دوسروں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اس میں دوسروں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے تو جہاں پر دھوکے کی صورت ہے کہ چیز کی قیمت ہے چار ہزار روپے اور یہ اپنا آدمی رکھ کر اس کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے کہ پانچ ہزار تک پہنچا دیں ساڑھے پانچ تک پہنچا دیں چھ ہزار تک پہنچا دیں یہ دھوکہ دینے کے لئے جو آدمی رکھا ہوا یہ آدمی رکھنا حرام اس آدمی کا یہ فیل کرنا حرام تو یہ محذب غیر محذب دونوں طرح کے تاجروں کے اندر پایا جاتا ہے یعنی بلکلی بازاری قسم کے جو تاجر ہیں ان میں بھی ہیں اور بڑے بڑے معززین کے جو دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور فون کے اوپر کروڑوں کی تجارت کرتے ہیں تو وہ بھی اس طرح سے کرتے ہیں بیٹھے ہوئے کسی کو کہا ہوا کہ بھئی پارٹی آئے گی تو فون کے اوپر مجھ سے بات کرنا کہ یہ چیز جو نا وہ اتنے کی میں خریدنا چاہتا ہوں تو میں اس سے بات کروں گا نہیں بھائی پارٹی ایک بیٹھی ہوئی ہے تو میں اس سے بات چیت کر رہا ہوں تو میں ان سے بات کر لو اس کے بعد پھر بولتے دیکھیں بھائی صاحب دوسری پارٹی کا فون آ گیا وہ تو دس لاکھ میں لینے پہ راضی آ بتائیے تو یہ بڑے بڑے دفتروں کے اندر بھی یہ سورج ہے یہ پائی جاتی ہے کہ بولی بڑھانے کے لئے خود اپنا آدمی رکھا ہوا ہوتا ہے تو یہ نجش یہ جو سورت ہے یہ حرام ہے یہ کرنا ناجائز اسی طرح ایک اور سورت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض اور تجارت قرض اور تجارت دونوں کو اکٹھا کرنا ناجائز ہے قرض اور تجارت دونوں کو اکٹھا کرنا ناجائز اس کی صورت کیا یہ سمجھ سن لیجئے ایک آدمی کو کوئی شیع بیچ رہے اور اس شرط پر بیچتے ہیں کہ تمہیں یہ شیع اس شرط پر بیچتا ہوں کہ تم مجھے اتنا قرضہ دو تو یہ جو نفع ہے یہ سودا بیچنا جو ہے یہ قرض کے اوپر مشروط ہے یہ صورت ناجائز ہمارے اس کی کیا صورت پائی جاتی ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں ہمارے آڑتیوں کا کام ہوتا ہے آڑتی جو سبزیاں اور جائے پھل، فصلیں، گندم یہ وہ مارکٹ کے اندر آڑتی ہوتے ہیں یہ خریدتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزوں میں آڑت ہوتی ہے اب آڑتی کیا کرتے ہیں کہ کسان کو بیج کی رقم دیتے ہیں کہ بھئی تمہیں یہ پچیس ہزار پر ہم نے کھاد اور بیج کے قرض دیئے لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی فصل بیچنی ہمیں اپنی فصل بیچو گے ہمیں یہ کرزیاں اور اس کے اوپر شرط ہی ہے بعض اوقات شرط زبانی جو ہے وہ بول دیتے ہیں بعض اوقات بولتے نہیں ہیں لیکن تیہ ہوتی ہے کہ اس نے دینا ہی ہے یعنی یہ اندرونے خانہ تیہ ہوتا ہے کہ اس نے دینا ہی ہے تو یہ جو کرزیاں اس شرط پر کہ تم نے اپنا مال ہمیں ہی بیچنا ہے یہ شرط لگانا یہ ناجائز ہے یہ اسی کرد پر نفع اٹھانے کے مترادف ہے یہ سود ہے یہ حرام اب اسی کے اوپر آپ اور بہت ساری صورتیں جو ہے وہ کر سکتے کہ کسی آدمی نے کوئی بھی کاروبار کرنا ہے اس کو کرز دیا کہ ٹھیک ہے بھئی آپ جو ہے وہ اپنا سودا خریدیں کام کریں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ یہ سودا بیچیں گے مجھے جیسے کسی جگہ سے آدمی نے کوئی مال منگوانا ہے اب وہ خود منگوانا نہیں سکتا مصروفیت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دوسرے کو پیسے دیئے کہ تم مال منگواؤ لیکن مال منگوانے کے بعد بیچنا مجھے تو یہ شرط رکھنا کہ تمہیں قرض اس شرط پر دیتا ہوں کہ تم اپنا مال مجھے ہی بیچو گے یہ شرط رکھنا ناجائز و حرام اور یہ سود کے زمرے میں داخل ہے تو اب اس سے متعلقہ ملتی جلتی جتنی صورتیں وہ آپ خود سمجھ لیں کہ قرض دیتے ہوئے کوئی بھی شرط لگانا یہ دو تین صورتیں میں نے ارض کی ہیں اب اپنے اپنے کاروبار کے اعتبار سے سمجھ لیں کہ قرض دے کر اس طرح کی شرط لگانا جہاں پر بھی قرض دے کر نفع اٹھانا پایا جائے گا وہاں پر سود پایا جائے گا اور وہ صورت حرام ہوگی تجانت کی ناجائز صورتوں میں بہت زیادہ پائی جانے والی صورت کہ عیب دار شیعہ کو بغیر عیب بتائے بیچنا عیب دار شیعہ کو بغیر عیب بتائے بیچنا صدر شریعہ بدر طعقہ مولانا امجد علی آدمی رحمت اللہ علی بہار شریعت کے گیارویں حصے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عیب دار شیعہ کو بغیر عیب بتائے بیچنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے حرام اور گناہ کبیرہ ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عیب دار شیعہ کو بیچا اور اس کے عیب کو ظاہر نہ کیا وہ ہمیشہ اللہ تعالی کی ناراضگی میں رہے گا اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جس نے عیب دار شیعہ کو بیچا اور اس کے عیب کو ظاہر نہ کیا اس پر ہمیشہ اللہ کے فرشتے لانت کرتے رہتے ہیں ایک اور حدیث میں مبارک سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور جب مسلمان اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی چیز بیچے جس میں عیب ہو تو جب تک عیب بیان نہ کرے اس کے لیے بیچنا حلال نہیں ایک اور مشہور روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلے کی ایک ڈھیری کے پاس سے گزرے اس میں ہاتھ ڈالا تو اس میں تری محسوس ہوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے غلے والے یہ کیا ہے کہ اوپر اوپر خشک اور نیچے جہاں وہ تر اور بھیگی ہوئی جہاں وہ غلہ ہے تو اس نے ارز کیا کہ حضور بارش ہوگی تھی تو اس کی وجہ سے بھیگ گیا تو فرمایا کہ وہ جو بھیگا ہوا تھا وہ اوپر کیوں نہیں کر دیا جو بھیگا ہوا تھا وہ اوپر کیوں نہیں کر دیا جو دھوکہ کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو دھوکہ دے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں تو اب یہ صورت کتنی رائج کہ اوپر جائے وہ اچھا مال اور نیچے گھٹیاں مال کل جیسے میں نے پھلوں کی مثال ارز کی تھی پھل ہے سبزیاں ہیں دکاندار ٹھیلے والے کے بعد جاتے ہیں پھل خریدتے ہیں ایک لمحے کے لیے نظر ادھر سے ادھر ہوئی اور ساتھی جو ہے وہ خراب چیز جو ہے وہ تھیلی کے اندر منتقل تو یہ صورتیں جتنی میں ہیں یہ ساری صورتیں یہ ناجائز ہیں تو تجارت میں عیب دار شیع کو بغیر عیب بتائے بیچنا یہ حرام عیب سے کیا مراد ہے عیب کی تعریف ہے صدر شریعہ علی رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت میں جس عیب کی وجہ سے شیع کو واپس کیا جا سکتا ہے وہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے تاجروں کی نظر میں چیز کی قیمت کم ہو جاتی تاجروں کی نظر میں جس شیع کی وجہ سے چیز کی قیمت کم ہو جاتی ہے وہ شیع میں عیب شمار کیا جاتا ہے جیسے مثال کے طور میں ہم بالکل کوئی انٹچ کوئی چیز خریدتے ہیں جو بالکل نیو ہے زیرو میٹر چیز ہے وہ ہم خریدتے ہیں اس کی قیمت کچھ اور ہے اور جو شیک کھلی ہوئی ہے ایک مرتبہ جیسے گاڑی ہے اس کا انجن بنا ہوا یا جیسے موبائل ہے ایک مرتبہ کھل چکا ریپیر ہو چکا اس کی قیمت کچھ اور ہے تو اب یہ چیز کا کھل جانا الیکٹرونکس کی اگر چیزیں ہیں اس چیز کا کھل جانا یہ اس کے اندر عیب ہے یہ اس میں عیب ہے اور یہ وہ عیب ہے جس کا بتانا ضروری ہے تو اب اگر کوئی ایسی چیز بیچی ہے تو پتہ ہی ہے کہ یوز کے اندر یہ چیز ہے سیکنڈ اینڈ چیز لے رہا ہوں میں تو اس کا تو پتہ ہی ہے کہ اس کے اندر یہ کھلی ہوتی ہے ایک مرتبہ اس کی بنوائی ہو چکی ہوتی ہے تو اب یہ سمجھ کے خرید رہا ہے کہ یہ نیو ہے بالکل اور حقیقت کے اندر وہ شے بالکل نیو نہیں ہے بلکہ ایک مرتبہ کھل چکی ہے یہ اس چیز کے اندر عیب ہے اب اس عیب کا بتانا ضروری ہے تو اب الیکٹرونیس کے اعتبار سے جس چیز کی وجہ سے شے کی قیمت کم ہو جاتی ہے وہ ہے کپڑے کے اندر جس چیز کی وجہ سے کپڑے کی قیمت کم ہو جاتی ہے وہ ہے جیسے رنگ کپڑے کا کچھا ہے یا پکا کپڑے کا بعد میں دھاگا تو نہیں نکل آئے گا ایک وہ کپڑا ہے جس کا دھاگا نہیں نکلتا جس کے اوپر دانے سے نہیں نکلتے دوسرا وہ کپڑا ہے کہ ایک مہینہ پہنے گے اس کے دھاگے نکلنا شروع ہو جائیں گے اس کے اوپر دانے سے نکلنا شروع ہو جائیں گے یہ کپڑے کے اندر عیب ہیں اب یہ سمجھ کے خریدہ آ جا رہا ہے کہ کپڑا آلہ کوالٹی کا ہے اچھا ہے اور اس میں یہ عیب موجود ہے اگر یہ موجود ہے تو اس کا بتانا ضروری ہے اس کو بغیر بتائے بیچنا حرام تو یہ دو تین مثالیں ارز کی ہیں تو اب ہر شخص اپنے کاروبار کے اعتبار سے سمجھ سکتا ہے کہ کون سی شے ہے کہ جس کی وجہ سے چیز کی قیمت کم ہو جاتی جس شے کی وجہ سے چیز کی قیمت کم ہو جائے وہ عیب اس کا بتانا ضروری اور بغیر بتائے بیچنا حرام اور گناہ کبیرہ اور اگر بیچ دیا اور خریدار کو بعد میں پتا چلا اور وہ واپس کرنے آئے تو اس کا واپس کرنا ضروری یہ اس سے متعلقہ چندہ کام اس میں ایک چیز ارز کر دوں کہ ہر چیز کے اندر واپس کرنا ہی وہ نہیں ہوتا کہ عیب دار شے کو واپس ہی کیا جائے اس کے اندر بھی کچھ حد بندی ہوتی تو اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے کہ بعض عیوب ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر واپس کرے تو اس کا لینا واجب ہے بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس میں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ اس میں جہاں اس شے کو واپس نہیں کیا جائے گا ہاں عیب کی وجہ سے اس شے کی قیمت جتنی کم ہو گئی وہ قیمت وصول کی جائے گی مثال کے طور پر اب جو چیز ہم نے خریدی ہے وہ ہے سو روپے کی بعد میں ایسا عیب نکلا کہ اس عیب کی وجہ سے واپس نہیں کر سکتا ہاں اپنی زائد قیمت واپس لے سکتا ہے اور عیب دار شے ہے چالیس روپے کی تو اب ہم شے واپس نہیں کریں گے بلکہ جو ساٹھ روپے ہم نے زیادہ دیئے وہ ساٹھ روپے اس سے وصول کریں گے یہ صورتیں بھی ہوتی ہیں تو اس کی بہت زیادہ تفصیل ہے بہار شریعت سے جائے اس کا مطالعہ کر لیں اور یا پھر یہ ہے کہ دار رفتہ سے رابطہ کر کے اس کے مطالعہ پوچھ لیں تو عیب دار شے کا بیچنا یہ شرعن حرام ایک اور چیز جو ہماری مارکیٹوں میں بہت زیادہ رائچ ہے قسطوں پر کاروبار کرنا قسطوں پر کاروبار کا کیا حکم ہے قسطوں پر کاروبار کی عمومی صورت تو یہی ہے کہ آپ نقد خریدیں تو وہ شے سستی ہے اور اگر آپ قسطوں پر خریدیں گے وہ شے مہنگے ہو جائے گی چار ہزار روپے کی اور آپ قسطوں پر خریدیں تو پانچ ہزار روپے کی اور قسطیں جائے وہ اس طرح ادا کی جائیں ہم نے اسے تیہ کر لیا کہ ہم نقد خریدیں گے ایک صورت تیہ کر دی کہ ہم نقد خریدیں گے یہ صورت جائز ہم نے تیہ کر لیا کہ ہم قسطوں پر خریدیں گے لہذا یہ پانچ ہزار کی ہم نے خریدیں یہ صورت بھی جائز اب یہ صورت کہ ہم نے شے اٹھا لی اس سے جیسے واشنگ مشین ہے ہم نے اسے لے لی اگباشر مشین لے لیا اور اسے یہ نہیں تیرک کیا کہ ہم آپ سے نقد لے رہے ہیں یا ہم آپ سے قسطوں بر لے رہے ہیں کہہ رہے کہ بھائی میں گھر لے کے جاتا ہوں گھر والوں سے مشورہ کروں گا میں نے خرید لی آپ سے لیکن مشورہ کروں گا اگر گھر والوں کا ارادہ ہوا تو ابھی کیش لکے دے دیتا ہوں اور اگر کیش ابھی نہ دے سکا تو پھر کسطوں پر ہو جائے گی تو نقد اور ادھار تین کیا کہ نقد خرید رہا یا ادھار خرید رہا یہ صورت ناجائز یعنی قسطوں پر کاروبار میں یہ ضروری ہے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے یہ تیہ ہو جائے کہ یہ خریدنے والا نقد خرید رہا ابھی کیش لاکھیں دے دے گا یا یہ خریدنے والا ادھار خرید رہا اور قسطوں میں ادایگی کرے گا تو اگر نقد اور ادھار دونوں میں کسی صورت کو تیہ نہ کیا تو یہ صورت ناجائز اور ایک صورت کو متعین کر دیا کہ میں یوں خرید رہا ہوں تو پھر یہ صورت جائز اب قسطوں کا کاروبار فی نفس ہی تو جائز لیکن اس میں چند چیزوں کا مزید خیال رکھنا ضروری ہے اگر ان میں کوئی شیع پائی گئی تو یہی جو جائز صورت تھی یہ ناجائز بھی ہو سکتی ہے یہ ناجائز ہو جائے مثال کے طور پر اگر وقت پر قسط ادا نہ کی تو جرمانہ دینا پڑے گا ایک مہینے قسط ادا نہ کی تو پانچ ہزار کی جگہ پانچ ہزار ایک سو روپیہ دینا پڑے گا جرمانے کی شرط لگائی تو یہی قسطوں والا کاروبار ناجائز ہو گیا ایک دوسری صورت یہ کہیں پائی جاتی ہے کہیں نہیں پائی جاتی عرض کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر تیہ یہ ہوا کہ ایک سال کے اندر قسطیں ادا کی جائیں گے اب خریدار نے کہا کہ بھائی میں آٹھوے مہینے اس نے کہا یہ پوری کی پوری رقم میں آپ کو دے رہا ہوں آٹھوے مہینے پوری رقم اس نے واپس کر دی اب قسطوں کا کاروبار کرنے والوں کا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے انہوں نے نفق اپنا ایک ریشو رکھا ہوتا ہے اس کے مطابق کرنا ہوگا اب وہ کہہ دے کہ آٹھ مہینے پر اگر آپ نے ہمیں پوری رقم ادا کر دی تو بکیہ چار مہینوں کا کرایا دینا پڑے گا بکیہ چار مہینوں کا کرایا دینا پڑے گا تو یعنی قیمت کی ادائیگی کے بعد بھی بکیہ مہینوں کا کرایاں دینا پڑے گا خواہ وہ بلکل معمولی سا ہو خواہ وہ سور میں کرایا ہو اگر یہ شرط ہے تو یہ ناجائز اور وہ جو کرایاں کی مد میں لیا جائے گا وہ خالص حرام کہ اس کے اوپر اصلاً مل کی آسل نہیں ہوگی وہ حرام تو یہ شرط لگائی کہ اگر کس تھی آپ نے پہلے ادا کر دی تو جتنا ہمارا ایگریمنٹ ہوا جتنے عرصے کا ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے بعد والے مہینوں کی مدت کا آپ کو کرایاں دینے پڑے گا یہ سورت حرام یہ ناجائز یہ شرط لگانا ناجائز اسی طرح ایک شرط یہ رکھی جاتی ہے کہ ہم نے آپ کو یہ چیز دے دی آپ کس تھیوں میں ادا کی کریں لیکن آپ اس شیع کے مالک نہیں ہیں آپ اس شیع کے مالک نہیں ہیں مالک ہم ہی ہیں اب مالک آپ نہیں ہیں یہ شرط رکھنا یہ ناجائز شرعی اعتبار سے جب آپس میں اجابو قبول ہو جائے جب آپس میں ایگریمنٹ ہو جائے سودہ تیہ ہو جائے اور وہ شیع خریدار کے قبضے میں چلی جائے تو یہ بے یہ تجارت یہ خرید و فروت مکمل ہو چکی اس شیع کا خریدنے والا مالک ہو چکا تو اب یہ شرط رکھنا کہ جب تک آپ کی قسطیں بوری نہیں ہوں گی تب تک مالک ہم ہیں یہ سورت جو ہے یہ ناجائز ہے یہ شرط رکھی ہے تو یہ بھی ناجائز اسی طرح ایک اور سورت بھی ہے یہ بالکل یہ ایک نئی سورت جائے یہ کچھ ہی عرصے سے جائے یہ مارکٹ میں آئی ہے کہ ہائر پرچیس ہائر پرچیس ہائر یہ کہ اس شیع کا کرایا بھی دیا جا رہا ہے اور پرچیس یہ ہے کہ اس کی قسطیں بھی ادا کی جا رہی ہیں مثال کے طور میں میں نے ایک موٹر سائیکل خریدی اب موٹر سائیکل خریدی ہے تو اس میں ایگریمنٹ یوں ہوا کہ آپ مہانہ دو ہزار پے دیں گے ایک ہزار پے آہ موٹر سائیکل کی قیمت کی مد میں اور ایک ہزار پے آہ اس بائی کے قرائے کی مد میں یعنی دو ہزار پے کو دو عصے میں ڈیوائیڈ کیا ایک عصہ جہاں وہ قیمت کی مد میں ہے اور دوسرا عصہ جہاں وہ اس کے قرائے کی مد میں تو یہ ہائر بھی ہے پرچیس بھی ہے یہ یعنی قرائے پر بھی لی ہیں اور یہ قیمتان بھی لی ہے یہ خریدی بھی ہے تو یوں ہائر پرچیس کو جمع کر دینا یعنی قیمت کو اور قرائے کو جمع کر دینا یہ شرعی اعتبار سے ناجائز سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سودے میں دو سودے کرنے سے منع کیا ایک سودے میں دو سودے کرنے سے منع کیا تو یہاں پر دو سودے ہو رہے ہیں ایک ہمارا ایگریمنٹ ہو رہا ہے قرائے کا اور دوسرا ہمارا ایگریمنٹ ہو رہا ہے اس سے خرید و فروخت کا تجارت کا تو یوں دو سودوں کو جمع کرنا یہ شرعی اعتبار سے ناجائز تو یہ بھی جو ہے یہ قسطوں کے کاروبار کے اندر ہی کی ایک صورت ہے تو یوں ہائر پرچیز کی صورت جو ہے یہ بھی شرعی اعتبار سے ناجائز ایک اور مسئلہ یہ بھی بکسرہ جو ہے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کافروں کے ساتھ تجارت کرنا کیسا کسی کافر سے خریدنا کسی کافر کو بیشنا یہ کیسا کافروں سے خرید و فروخت میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے کافروں سے خرید و فروخت میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے بیرون ملک کا جتنا کاروبار ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا بہت بڑا حصہ جائے وہ کافروں کے ساتھ ہی ہوتا ہے اگر جائے وہ کافر ممالک کے اندر ہم سامان بیج لے تو انہی کو جائے وہ چیز جارہی ہے اسی طرح صحابہ ایک ارام بیرون ملک تجارت کرتے تھے امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار صحابہ ایک ارام بھی کیا کرتے تھے کہ ان کے تجارتی قافلے روان دوان ہوتے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی قافلے جو انہوں نے پورے کا برا قافلہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تو اس طرح کے واقعات موجود ہیں سیدنا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے واقعات تو بیرون ملک جو ان کے تجارتی قافلے جاتے تھے تو بیرون ملک کیا تھا کافر ہی ہوتے تھے اس زمانے میں پھر اسی طرح تاجروں کے لیے اسی صورت کے اندر ایک بہت بڑی جو ہے وہ چیز جو ہمارے ہاں آج کل نہیں پائی جاتے اور کاش کے پائی جائے اگر آپ کچھ تاریخ کا متعلعہ کریں خواہ جو ہے وہ پاکستان کی جو تاریخ ہے اسی کا متعلعہ کریں پاکستان ہے اسی طرح یہ ملائشیا انڈونیشیا فن لینڈ فلپائن یہاں پر یہ ملائشیا انڈونیشیا یہ اتنی کسرت کے ساتھ وہاں پر مسلمانوں کی آبادی ہے کہ ہمارے پاکستان میں بھی اس طرح کسرت کے ساتھ نہیں ہے یعنی ہمارے ہاں جیسے ہندو عیسائی اور دوسرے لوگ ہیں ملائشیا وغیرہ کے اندر جو مسلمانوں کا تناسب ہے وہ بہت زیادہ ہے یہ ملائشیا انڈونیشیا فلپائن اسی طرح ابتدان یہ ہندوستان کے علاقوں کے اندر اسلام کیسے پھیلا وہاں پر اسلام پھیلنے کا ذریعہ تاجر حضرات تھے دنیا کے اندر اسلام پھیلنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے تاجر حضرات ملائشیا کے اوپر مسلمانوں نے فوج کچھ ہی نہیں کی اس پر فوجوں نے حملہ نہیں کیا تھا اسی طرح انڈونیشیا کے اوپر اسلامی لشکروں نے حملہ نہیں کیا تھا یہاں ہندوستان پر محمد بن قاسم کے حملہ کرنے سے پہلے ہی ایک تعداد مسلمان تھی محمد بن قاسم نے حملہ کیوں کیا تھا اسی لیے نا کہ مسلمان تاجر یہاں پر تیانت کرنے آئے تھے وہ تیانت کرنے آئے ان میں جہاں وہ بادوں کو قید کر لیا گیا تو ان میں سے ایک عورت نے جہاں وہ خط لکھا پھر وہاں سے فوجیں آئیں تو مسلمان تاجر پہلے آئے انہوں نے آ کر اسلام کی تبلیغ کی یہاں پر کچھ لوگوں کو مسلمان کیا اور وہ علاقے کے جہاں پر کبھی بھی مسلمان مسلمان فوج نہ گئی اور وہ پورے کے پورے علاقے مسلمان اب یہ فلپائن ہے فلپائن جائے وہ ابھی تو جائے وہ کافروں کا ملک ہے لیکن اس میں اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں تو وہاں پر مسلمان کیسے ہوئے ہمارے تاجر اسلامی بھائی وہاں پر گئے ملائشیا کے اندر ہمارے تاجر اسلامی بھائی گئے انڈونیشیا کے اندر مسلمان تاجر گئے اور انہوں نے وہاں پر جا کر تجارت بھی کی اور اسلام بھی پھیلایا تو جو بیلون ملک کافروں کے ساتھ تجارت کرنے والے ہیں کاش کہ وہ ہمارے ان صحابہ اکرام ان تابعین ان بزرگان دین اور ان مسلمان تاجروں کی نقل کریں کہ بیرون ملک جاتے ہیں کافروں کے ساتھ تجارت کرتے ہیں لیکن ان کی تجارت ہی اسلام پھیلنے کا ذریعہ بن گئی ان کی تجارت ہی ملکوں کے ملک مسلمان کرنے کا ذریعہ بن گئی تو ہمارے جتنے تاجر بھائی بیرون ملک کے ساتھ تجارت کرتے ہیں خواب وہ نیٹ کے اوپر کرتے ہیں یا فون پر کرتے ہیں یا ان کا اپنا وہاں پر آنا جانا ہوتا ہے تو اپنی نظر کے اندر اپنے اسلاف کا وہ طرزیں عمل لکھیں کہ ہم نے تجارت بھی کرنی ہے اور تجارت سے زیادہ اسلام کا کام کرنا ہے ہم نے تجارت کا کام کرنا اور تجارت سے زیادہ اسلام کا کام کرنا الحمدللہ اس سنت پر صحابہ کی تابعین کی اور ان عظیم مسلمان تاجروں کی سنت پر دعوت اسلامی عمل کر ہمارے تاجر اسلامی بھائی دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اپنی تجارت بھی کرتے ہیں دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی کرتے ہیں تو کاش کہ ہمارے سب مسلمان تاجر بھائیوں کا دہر بنے کہ ہم بینون ملک میں جائیں تو اپنے کاروبار کرنے کے ساتھ ہم اسلام کا کام بھی کریں ہم دین کا کام بھی کریں ہم اپنے مسرک کا کام بھی کریں ہم اسلام کے لئے بھی ہم کچھ وقت نکالیں تو الحمدللہ ہمارے پاس دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم موجود ہے آپ کا کسی بھی ملک کے اندر اگر تجارت کا کام ہے تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ مدنی مرکز میں رابطہ کر کے پوچھ لیں کہ وہاں پر دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے الحمدللہ تقریبا جن ملکوں میں ہمارے تاجر بھائی جاتے ہیں وہاں پر دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہی ہے وہاں پر دعوت اسلامی کی ذمہ دانا موجود ہی ہوتے ہیں تو وہاں پر جا کر ان سے رابطہ کریں اور بالفرد رابطے کے کوئی صورت نہیں ہے تو دین کا کام کرنا دین کا پیغام پھیلانا تو ہرے کی ذمہ داری ہے ہر مسلمان ہی مبلغ ہر مسلمان کو ہی دین کا پیغام پہنچانا چاہیے تو بہر صورت تجارت کے ساتھ اپنی آخرت کی تجارت بھی جاری رکھنے چاہیے تو خیر عرض کر رہا تھا کہ کافروں کے ساتھ تجارت کرنا کیسا تو اس کا جواب یہ تھا کہ کافروں کے ساتھ تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہاں پر شرعی حدود کا لحاظ رکھنا ضروری شرعی حدود وہ یہ ہے کہ دھوکہ خیانت وغیرہ وہ معاملہ جو ہر جگہ ہی مسلمان کے لئے منع ہے ان سے بچنا ایک دوسرا یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ تجارت کے اندر ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ جہاں وہ دوستی کی پینگے جہاں وہ آدمی چڑھا رہا ہو کہ ان کے ساتھ ایسا تعلق دوسرا ان کے ساتھ تجارت کرنا جائد ہے لیکن ایسے گہرے تعلق ہے جس کی وجہ سے مداہنت پیدا ہو جس کی وجہ سے محاذ اللہ اس کے مذہب کی طرف رغبت پیدا ہو جس کی وجہ سے کفر کے بارے میں دل میں نفرت میں کمی پیدا ہو یہ صورت منا ہے اس صورت کی اجازت نہیں ہے تو تجارت کریں لیکن اپنے مذہب پہ اپنے دین پہ ڈٹ کے اپنے مذہب پہ جھم کے اپنی مذہب کی محبت کو اپنے دل میں مسید پروان چڑھاتے ہوئے یوں تجارت کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ اگر اسے تبلیغ اسلام کا ذریعہ بنائیں اگر آپ تجارت میں یہ نیت کریں کہ میں بینون ملک کافروں سے اس لیے تجارت کر رہا ہوں کہ میرے لیے اسلام کا پیغام پہنچانا آسان ہو جائے گا تو اس حسن نیت کے ساتھ تو ہماری تجارت عبادت بن جائے گی ہماری تجارت ہمارا لیے سوام کا کام بن جائے گی ہماری تجارت جو ہے وہ ہماری آخرت کی تجارت میں تبدیل ہو جائے گی تو دنیا کا نفع بھی ہو جائے گا اور آخرت کا نفع بھی ہو جائے گا تجارت کی صورتوں میں اندر ایک ناجائی صورت یہ بھی رائج ہے اور اس کا ناجائید ہونا بھی تقریباً سب پر واضح ہے لیکن بس وہ خام خواہی کے وہ آنکھیں بند کر کے بلی سے چھپنے والی بات ایکسپورٹ کرنے والوں کو حکومت کی طرف سے کچھ جو ہے فیسلٹیز دی جاتی ہیں کچھ سولیہ دی جاتی ہیں کہ اس نے جو ہے وہ جتنے ٹیکس وغیرہ جو ہے وہ سیل ٹیکس اور اس طرح ٹیکس ادا کیے ہوتے ہیں تو اگر وہ اپنے سارے بل وغیرہ جو ہے وہ حکومت کو اگر دکھاتا ہے تو حکومت جو ہے وہ اس کو ایک اچھا الاؤنس جو ہے وہ دیتی ہے اس کو اچھی رقم جو ہے وہ بہتر انعام کے یا وہ بہتر الاؤنس کے اس کو دی جاتی ہے جیسے مثال کے طور پر کسی نے جو ہے وہ دس لاکھ روپے کی ٹریڈنگ کی ہے تو حکومت اس کی فیصد ایک اس نے بنا ہی ہوتی ہے تو اس کے اعتبار سے اس کو نفع دیتی اب ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات تو یہ کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے تجارت کی نہیں تجارت کی نہیں ہے اور جالی بل بنوالی ہے ایکسپورٹ کے جالی اس نے بل بنوالی ہے جالی بل جو ہے وہ حکومت کو شو کی ہے اور اس کے اوپر جو اس کو جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جو رقم ملتی ہے وہ اس نے وصول کر لی یہ تو سیدھا سیدھا جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے رقم کمانے والی بات یہ صاف حرام دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کاروبار کیا لیکن مثال کے طور پر جتنا کاروبار کیا ہے اس کے بلوں کے اوپر ہمیں رقم ملنی ہے ایک لاکھ روپے کچھ بل مزید بنوالیتے ہیں یا مزید بل بنوالیتے ہیں اور یا کسی کے بل خرید لیتے ہیں اب بل خرید کے کہ اب وہ بل کی جو پرچی ہے وہ خرید لی اس سے مثال کے طور پر پچاس آزار روپے کی خرید لی اور آگے حکومت کو شو کر کے ایک لاکھ روپے لے لیا تو یہ جو بل خرید کر حکومت سے نفع لیا جاتا ہے یا جالی بل بنوا کر حکومت سے نفع لیا جاتا ہے یہ صورت حرام اس میں ایک تو جھوٹ ہے دوسرا اس میں دھوکہ ہے تو دھوکے کی وجہ سے حرام اور یہ جو یوں جھوٹ بول کے نفع لیا جائے گا جو دھوکہ دے کر نفع لیا جائے گا اس کی ایک ایک پائی ایک ایک پیسہ اس کا ایک ایک روپے اس کا حرام ہے نہ اس کا استعمال کرنا حلال نہ اس کا آگے کسی کو بطور صدقہ کے صدقہ کرنا حلال یہ رقم ضروری ہے کہ دوبارہ گورنمنٹ کے ادارے ہی کو وابس کی جائے تو یہ ایکسپورٹ کے کاروبار میں جو یہ صورت کی جاتی ہے جالی بل بنوائے جاتے ہیں یا بل خرید رہی جاتے ہیں یہ دونوں صورتیں ناجائے ہیں جالی بل بنوانا تو جھوٹ ہے دھوکہ ہے اور بل خریدنا یہ بھی ناجائے دے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بل اور رسیدوں کی خرید و فروخت یہ شرعی اعتبار سے خرید و فروخت نہیں ہے کہ بل جو ہے وہ شرعاں مال نہیں ہیں تو جو شاید مال نہیں ہے اس کی خرید و فروخت کرنا یہ شرعی اعتبار سے بے باطل تجارت باطل ہے اور تجارت باطل حرام تو یہ صورت ہے یہ ناجائے دو حرام ہے اس سے بھی بچنا ضروری ہے ایک اور صورت جو ہمارے ہم بہت زیادہ پائی جاتی ہے اس کا حرام ہونا بھی بالکل واضح لیکن آنکھیں بند اس صورت سے بھی چیز بنتی ہے کراچی میں مہر لگتی ہے جاپان کی چیز بنتی ہے ہمارے کسی شہر میں اور میڈن جاپان میڈن امریکہ اور میڈن کوریا میڈن تھائیلینڈ تو یہ اس کے اوپر مہر لگا جاتی تو اب جو شے جس جگہ کی بنی ہوئی نہیں ہے اس پر وہاں کی مہر لگانا یہ سیدھا جھوٹ کا ٹھپا لگانا ہے یہ جھوٹ کی مہر ہے تو اب یہ کتنا جھوٹ بولا اب ایک ہزار کی تعداد میں اگر مثال کے طور پر کوئی شہر تیار کروائی اور ایک ہزار ہی اس کے اوپر جانا وہ مہرے لگائیں تو جھوٹ کتنے ہوئے جھوٹ بھی ایک ہزار ہوگئے پھر جو ہے وہ دکاندار کے جس کو یہ پتہ ہے کہ یہ شہر اس ملک کی اس جگہ کی بنی ہوئی نہیں ہے اور وہ اس ملک کی بنی ہوئی کہہ کر بیچتا ہے تو وہ بھی جھوٹ کا مرتقی ہے وہ بھی حرام کا مرتقی ہے تو اب ہمارے ہاں الیکٹرونیس کے اندر اور ہمارے ہاں کپڑے میں ہمارے ہاں موبائلوں کے اندر پتہ نہیں کن کن چیزوں کے اندر یہ چشمیں ہیں اب اس کا شیشہ بنتا ہے ایک جگہ سے اور اس کی مہرج ہے وہ ساتھ والے محلے میں تیار ہوتی ہے کہ میڈ ان کوریا کوریا کے زیادہ جو ہے وہ اچھے شمار کیے جاتے ہیں تو اب وہ کوریا کی مہرج ہے وہ بھی ساتھ والے محلے سے تیار ہو رہی ہے اور وہ جو گلاس ہے وہ اس محلے میں تیار ہو رہا ہے دولوں مل ملا کے یہ میڈن کوریا تیار ہو جاتا ہے تو یہ کسی شئے کے اوپر مہر لگانا جہاں کی وہ شئے نہیں ہے یہ حرام تو اس سے بچنا بھی ضروری کہ یہ سیدھا سیدھا جھوٹ اور دھوکہ ہے یہ حرام تو اب ایک جائز آپ نے ایک چیز بیچنی ہے اور اس کے اوپر جو لاغت آنی ہے وہ لاغت بھی آنی ہے لیکن خام خواہ کا جھوٹ اس میں شامل کر کے خام خواہ کا دھوکہ اس کے اندر شامل کر کے اپنے کاروبار کو حرام کرنا اپنے کاروبار کو ناجائز کرنا اچھا بھلا حلال کماتے ہوئے اب یہ ہوگا کہ پاکستان کا نام لکھیں گے تو تھوڑا سا کم ریٹ ملے گا بیلون مل کا نام لکھیں گے کچھ زیادہ رقم مل جائے گی تو تھوڑے سے زائد نفع کے لیے جھوٹ اور حرام اور وہ کتنی بڑی تعداد میں کہ دکان در اگر جھوٹ بولا کہ بھائی مجھے پچیس روپے کی پڑی ہے اور اس کو پڑی ہوئی ہے بیس روپے کی اس نے ایک جھوٹ بولا لیکن یہ جو فیکٹری والا مہر پہ مہر لگا جا رہا تھپے پہ تھپے لگا رہا ہے یہ تو لاکھوں کی تعداد میں جھوٹ بول ہے تو اب یہ مہر لگوانے والا یہ سٹیمپ بنانے والا یہ سٹیمپ اس شے پر لگانے والا وہ مزدور کے جو یہ سٹیمپ لگاتے ہیں وہ دکاندار جو جھوٹی لگی ہوئی مہر کو جانتے بوچتے جھوٹ بول کے آگے بیچتے ہیں یہ پوری کی پوری چینج ہے یہ حرام کی مرتقے بول تو اب جھوٹ اور دھوکہ اگر کاروبار میں اتنا گسا ہوا ہو اور اتنا رائج ہو چکا ہو تو اب وہاں پر جہاں وہ آدمی کرے کیا تو بہر ہر یہ ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے ہمیں نفع سو کی جگہ پچاس روپے کا ہوتا ہے ہم نے پچاس روپے کا نفع ہی کمانا ہے مگر وہ حرام کے پچاس روپے جو اوپر ہیں جو پچاس روپے جھوٹ بول کے ہم حاصل کر رہے ہیں وہ ان پچاس روپے کو ہم نے حاصل کرنا جو پچاس روپے ہمیں جنت میں لے جانے والے ہیں وہ ہمیں کافی ہیں اور وہ اوپر کے پچاس روپے جو جھوٹ بول کے لیے اور وہ ہمیں جہنم میں پہنچانے والے ہیں وہ ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے تو نفع کم کمال ہے لیکن یہ جو جھوٹ کی صورت ہے یہ ہرگز ہرگز اختیار نہ کریں اسی طرح ایک اور چیز اسی دھوکے کی صورت کے اندر کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میڈن فلان یہ مہر لگا جاتی دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کمپنی کی وہ شئے نہیں اور کمپنی کے مہر لگا دی مشہور کمپنی ہوتی ہے یا بینون ملک کی کمپنی ہے اب پتہ ہے کہ اس کمپنی کی جہاں وہ مارکٹ کے اندر ویلی ہو گاگ ہے وہ اسی کمپنی کی آکے چیز جہاں وہ خریدنے کی کوشش کرتا ہے تو اب اس کمپنی کی مہر لگانا یہ کئی اعتبار سے حرام ایک تو وہی جھوٹوالی صورت ہے کہ اس کمپنی کی چیز ہے نہیں لیکن اس کمپنی کا نام لیا دوسرا خریدنے والے کو دھوکہ دیا اور تیسرا یہ قانونن جرم ہے کسی ریجسٹرڈ کمپنی کا نام استعمال کرنا قانونن جرم اور جو شئے قانونن جرم اور رشوت اور ذلت کا باعث بنے وہ صورت بھی ناجائز تو یوں کسی کمپنی کا نام استعمال کرنا یہ بھی ناجائز تو یہ بھی جائے وہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے دینی کاموں کے اندر دنیاوی کاموں کے اندر ٹھک ٹھاک تعداد میں کیا جاتا ہے ایک آدمی کی مارکٹ کے اندر پروڈکٹ نکلی ہوئی ہے اب مثال کے طور پر کسی کا شیمپو نکلا ہوا ہے تو وہی شیمپو دھیروں دھیر جائے وہ اپنی فیکٹری کے اندر تیار کر کے نکلوا دیا تو یہ جھوٹ فراد دھوکہ قانونی جرب یہ حرام اسی کے اندر ایک اور چیز بھی ہے جب وہ پیش آتی ہے تو یہ آدمی کو سمجھ آتی کہ یہ کیا ہوگا ہوتا یہ کہ کمپنی کا نام ہے اب دوسرے کمپنی کا نام تو استعمال نہیں کرتے کیوں اس لیے کہ قانون کا ڈر ہے قانون کا ڈر ہے اس لیے نام نہیں استعمال کرتے لیکن بیعین ہی انہی الفاظ سے ملتا جلتا اسی لوگوں سے ملتا جلتا ایک اپنا لوگو تیار کر کے اسے اوپر لگا دیتے ہیں وہ ساری چیزوں کے اندر شیمپویں سابونیں اور چیزوں کے اندر کہ کمپنی کا نام ملتا جلتا بنا کر جا ہے اس چیز کو بیچا جاتا ہے کپڑوں کے اندر بھی اس طرح ہو سکتا ہے کپڑوں کے اندر جا ہے وہ ایک نام ہے تو اسے ملتے جلتے نام تو مشکل نہیں ہے نا اگر گяв ہے تو اس کے جگہ کاف کر دیں میم ہے تو میم کی جگہ ملتا جلتا جا ہے کوئی اور کچھ بنا دیں نون کو جا ہے وہ میم کی شکل گھمایا جا سکتا ہے کوئی کمپنی کا نام جیم کے ساتھ ہے تو جیم کو ہا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں جیم گئے اس کو خوا کر دیا تو ایک نکتہ نیچے تھا اس کو اوپر کر دیا تو ملتا جلتا نام بن گیا تو یہ نام بنانا جو ہے اب یہ اس میں دو صورت ہیں ایک تو یہ ہے کہ یوں نام لکھا اب لادمی بات ہے کہ یہ جدہ چیز ہے تو جدہ چیز ہے اس کا نام تو استعمال نہیں کیا لیکن اگر اس کی وجہ سے کسی کو دھوکہ دے رہا ہے اگر اس کی وجہ سے کسی کو دھوکہ دے رہا ہے مثال کے طور پہ ایک آدمی دکان پہ آتا اور آگے کہتا ہے فلان کمپنی کی یہ چیز دے دیں اور اس کو وہ ملتی جلتی اٹھا کر دے دی جس کو پہلی نظر کے اندر اس نے بھی یہی سمجھا کہ یہ وہی چیز ہے اس نے ڈال لی لے گیا تو اب ملتا جلتا نام فی نفسی حرام نہیں تھا کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی کا ایک نام ہے تو اس سے ملتا جلتا نام رکھ سکتے اسے لیکن اگر اس کی وجہ سے دھوکہ دیا جا رہا ہے کسی کو تو یہ دھوکہ دینا حرام ہو یہ دھوکہ دینا ناجائد ہو جائے گا تو یہ سورج ہے یہ بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے اندر رائج ہے اس سے بھی بچنا ضرور ایک اور چیز یہ ہمارے ہیں یہ تو آئے دن ہر تیسرے دن کسی نہ کسی شیئے کے بارے میں اٹھ جاتا ہے مشہور ہو جاتا ہے جی فلان چیز کے اندر خنزیر کی چربی ہے وہ اس چیز کے اندر جائے انہوں نے شراب ڈال دی ہے تو اب یہ مختلف پروڈکس کے بارے میں بعض اوقات ہمارے مسلمانوں کی ہوتی ہے بعض اوقات غیر مسلموں کی ہوتی ہے تو کسی چیز کے بارے میں یہ مشہور ہو جانا کہ اس میں فلان چیز ڈالی گئی ہے زیادہ تر وہ مشہور ہوتے ہیں کوڈ کہ جس جو وہ چیز کے اوپر فارمولے کے اندر کوڈ لکھا ہوگا وہ کوڈ پکا کے خنزیر کا کوڈ ہوگا تو ایسا نہیں ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوڈ لکھا تو وہ اسی کا ہو کوڈ ہر شہ کا کوڈ بنایا ہوتا ہے پودے کا اپنا کوڈ ہوتا ہے چربی کا اپنا ہوتا ہے گوشت کا اپنا کوڈ ہوتا ہے کسی شہ کے بارے میں یہ مشہور ہو جانا کہ فلان شہ میں کوئی حرام چیز کی ملاوٹ کی گئی ہے صرف اتنا مشہور ہو جانے سے وہ شہ حرام نہیں ہو جاتی یہ زیادہ تر ہمارے وہ اسلامی بھائی پریشان ہوتے ہیں کہ جنہیں کا ایک تو دینداری کا ذوق ہے محول میں آنا جانا ہے دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہیں یا ویسے دین کے ساتھ ایک ان کا تعلق ہے اور ان کا کام جو ہے وہ سپر سٹور جنرل سٹور پرچون کا کریانے کا اس طرح کا ان کا کام ہے اب وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ جوسیز ہیں یا کوڑنگز ہیں یا جو ہے وہ چپس ہیں یا جو ہے یہ اور جو ہے وہ کیا نام ہے کوئی شربت وغیرہ بنانے کی جو چیزیں ہیں وہ ہیں تو اب ان چیزوں کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے کہ بھئی فلان چیز جو ہے اس کے بارے میں ایک آدمی نے تحقیق کی ہے اس کو پتا چلا کہ اس کے اندر جائے وہ حرام جانور کی چربی ملائی گئی ہے اس میں فلان جانور کا جو ہے کوئی ایسڈ وغیرہ اس میں ملائی گیا ہے تو یہ چیز جو ہے یہ جائز نہیں تو ان چیزوں کے بارے میں جو حکم شرعی ہے وہ آپ یاد رکھئے کہ کسی شئے کے بارے میں جب تک ہمیں یقینی طور پر ناپاک یا حرام ہونا معلوم نہ ہو جائے جب تک کسی شئے کے بارے میں یقینی طور پر حرام یا ناپاک ہونا معلوم نہ ہو جائے تب تک اس شئے کا بیچنا خریدنا جائز اس شئے کا بیچنا خریدنا جائز اگر یقینی طور پر پتا چل جائے کہ ہمیں واقعہ تن کسی آدل آدمی نے صحیح خبر دیئے یا یہ ہے کہ ان کی طرف سے بقاعدہ لکھا ہوا آ گیا کہ واقعہ تن اس میں یہ چیز ملاتے ہیں اگر یہ واقعہ تن یہ ہمیں پتا چل جائے تو وہ چیز کھانا وہ نا جائز وہ حرام ہو جائے گا اس کا بیچنا بھی منع ہو جائے گا لیکن جب تک کسی شئے کے بارے میں یقینی طور پر ہمیں معلوم نہ ہو تب تک اس شئے کا بیچنا خریدنا جائز تو یہ آئے دن نت نئی چیزوں کے بارے میں اٹھتا رہتا ہے کبھی کسی پینے کی چیز کے بارے میں کبھی کسی کھانے کی چیز کے بارے میں یہ چیزیں اٹھتی رہتی ہیں تو یہ چیزیں جائز ہی ہوتی ہیں جب تک ان کے بارے میں سو فیصد یقینی طور پر ایسی صورت نہ ہو جائے کہ آپ قسم کھا کے بول سکیں کہ اللہ کی قسم اس میں ناباکشہ ملی ہے تب تک اس شئے کا کھانا جائے وہ حلال ہے اگر واقعتاً ایسا یقین حاصل ہو جائے پھر اس کا کھانا ناجائز ہو جائے گا پھر اس کا بیچنا خریدنا ناجائز ہو جائے گا تو یہ اکثر اس میں پریشان ہوتے ہیں پمفلٹ تقسیم ہو جاتے ہیں خبر اڑ گئی کسی نے بتا دیا وہ یک دم پھیلتی ہے پھر وہ کمپنی والوں کو بیچاروں کو مادرتیں وضاحتیں پمفلٹ یہ وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے تو بلا وجہ کسی کو پریشان کرنے کی بھی اجازہ نہیں کسی کو نقصان پہنچانا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کمپنی دوسری کمپنی کو نقصان پہنچانے کیلئے کر رہی ایک آدمی کو اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ مارکٹ میں عام کرنے ہے تو دوسری کا مشہور کر دیا اس میں یہ چیز اور بعض وقت اس کے اُلٹ بھی ہوتا ہے یہ بھی یاد رہے بعض وقت اُلٹ بھی ہوتا ہے کہ کمپنی خود مشہور کر دیتی مشہور کرتی ہے تو پھیل جاتی ہے اس کے بعد اس کا مزید ایک شور مجھ جاتا ہے تو اچھی بلی تشیر جو ہے وہ اس سے حاصل ہو جاتی ہے بعد میں وضاحت ہو جاتی ہے کہ انہیں ٹھیک ہی ہے یہ اور ٹھیک ہے تشیر بھی ہو گئی اب اگنہ شروع ہو جاتی ہے تو یہ کہ کوئی بھی صورت بہرحال اس کے جائد نہ جائد ہونے کے اعتبار سے یہی ہے کہ جب تک کسی شئے کے بارے میں ہمیں یقینی طور پر معلوم نہ ہو جائے کہ یہ شئے حرام ہے تب تک اس شئے کا استعمال کرنا ہمارے لئے حلال سابون ہوتے ہیں سابون کے بارے میں یہ بینون ملک سے آیا تو اس میں کچھ نہ کچھ ملا ہوا ہے یہ حرام ہے وہ لوگ ہنزیر کی چربی ڈالتے ہیں جب تک یقین نہ ہو جائے سابون بھی حلال بینون ملک سے بسکٹ آئے اس میں کچھ ملایا ہوگا نہیں جب تک یقین نہیں ہے تب تک کھانا حلال تو یوں جہے وہ اشیاء کے اندر اصل یہی ہے کہ اصل میں اشیاء حلال ہیں مباہن جب تک ان کے حرام ہونے کا یقین نہ ہو جائے تب تک ان کو استعمال کر سکتے ہاں اس میں بات چیزیں ایسی ہیں جو مستثنہ بھی ہوتی ہیں جیسے گوشت کا مسئلہ ہے گوشت اگر کافروں کے ملک سے آیا تو اس کے اندر بہت زیادہ جائے وہ قید ہیں اور بہت زیادہ سختی ہیں تو گوشت والا مسئلہ جائے وہ اس سے جدہ رکھیے گا اس کے بارے میں جدہ گانا معلوم کرنا تو اس کے بارے میں سوالہ جو ہے وہ کر لیجئے گا دارفتہ سے پوچھ لیجئے گا گوشت کا معاملہ جائے ان چیزوں سے جدہ ہے ایک اور چیز چوری کا مال خریدنا چوری کا مال عموماً سستہ مل جاتا ہے اور دل کے اندر یہ بات آ بھی رہی ہوتی ہے کہ ہے چوری کا اتنا سستہ بیچ رہا ہے چوری گئی ہوگا اس کے باوجود کے ٹھیک ہے مل لیا تو مل لیا تو چوری کا مال خریدنا جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ چوری کا مال یا جس کے بارے میں زنے غالب ہے کہ یہ چوری کا مال اس کو خریدنا ناچائز جس شہ کے بارے میں یقین ہے چوری کا مال جیسے مثال کے طور پر کسی جگہ کے بارے میں پتا ہے کہ یہاں پر چوری کا مال بکتا ہے ایک شہ جو دوسری یقا ہزار روپے کی ملتی ہے یہاں پر تین سو روپے کی مل جاتی ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ یہاں پر چوری کا مال ہوتا ہے تو اب ذہن کے اندر ذنہ غالب بعض صورتوں میں پیدا ہو جاتا کہ یہ چوری کا مال ہے تو وہاں پر وہ شے خریدنا نہ چاہیے یا کس کوئی آدمی واقعتاً چوری کر کے لائے جیسے کوئی چرسی ہے افیونچی ہے ہرنچی ہے وہ چوری کا مال لے کے آیا کہ ایک شے پتا ہے کہ اس کی ہوئی نہیں سکتی کس کے گھر سے اٹھا کے لے آیا اب وہ آ کے بیش رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جی آپ سو رویہ دے دیں یعنی دو ہزار رویہ کی چیز ہے اور وہ پہلے کہہ رہا ہے جی آپ جو مناسب بس لگا دیں میں لے لوں گا وہ بولیں کہ سو رویہ نہیں نہیں جی سو رویہ نہیں ہزار رویہ اب وہ دو ہزار کی چیز جو ہے وہ ہزار سے شروع ہو کے سو رویہ پہ پہنچ گئی تو سو رویہ پر اس کا پہنچنا جو ہے یہ اس کے بارے میں تردد پیدا کر دیتا ہے اب سامنے والے کی صورتحال کچھ قرائن کے ساتھ اگر ہمیں ذنہ غالب حاصل ہو جائے کہ یہ چوری کا مال ہے تو اس کا خریدنا حرام اسی کے ساتھ ملتی چلتی ایک اور صورت عرض کرتا ہوں یہ بھی جو ہے یہ چھوٹی موٹی چیزیں دکاندار وغیرہ ان کے ساتھ پیش آتی ہے دکان پہ بچہ آتا ہے سو رویہ کا نوٹ ہے اب سو رویہ کا نوٹ دیا اس کے بعد شروع گیا یہ بھی دے دیں یہ چوکلٹ بھی دے دیں یہ ٹوفیاں بھی دے دیں یہ کھلونہ بھی دے دیں یہ چیز بھی دے دیں اب پتہ ہے کہ کسی کے گھر والے ایسے بے وقف نہیں ہوتے کہ بچے کے آدمے سو رویہ کا نوٹ دے کہ یہ بولیں کہ بچے اس کی ٹوفیاں بھی خرید دیں چوکلٹ بھی خرید دیں یہ بھی خرید دیں وہ بھی خرید دیں پتہ ہوتا ہے کہ گھر والے بیشتے ہیں کہ پانچ دس رویہ کی چیز خرید دیں اور یہ بچہ اپنی موچ کے اندر لگا ہوا ہے دکاندار بھی خوشی کے ساتھ اس کو ساری چیزیں اس کی تھیلی بنا کہ اس کے آدمے دیتا ہے سو رویہ عجیب میں رکھتا ہے تو جس بچے کے بارے میں یہ گمان ہے کہ یہ گھر سے اتنی خریداری کے لیے نہیں آیا اس کے گھر والے نے پیسے اس لیے نہیں دیا کہ سب کی خریداری کر کے آئے اس بچے کو سودا بیچنا بھی جائز نہیں اس کو بھی سودا بیچنا جائز نہیں کہ اس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ بیچارہ وہ اپنے بچپنے کے اندر لگا ہوا اور گھر والوں کا تو کنڈا ہو جائے گا اب گھر والے بعد میں آتے ہیں کہ یار آپ کو عقل نہیں تھی آپ کو پتہ نہیں آپ بچے کو سو روپے کون پاگل دیتا ہے اس طرح کے جا کے ٹوفیاں خرید کے لیے ہو ساری تو بعد میں اس پر جھگڑے بھی ہوتے ہیں تو اب وہ بات کے جھگڑے وہ اپنی جگہ لیکن دکاندار کو خود کومن سینس ہونا چاہیے کہ کوئی چیز جو ہے وہ بچے کو روپے اتنے روپے اس لیے نہیں دی جاتے ہزار روپے آ کے بول دے کہ ساری ٹوفیاں دے دو مجھے تو اتنا تو سمجھ جائیں گے نا کہ ہزار روپے کی ٹوفیاں خریدنے کوئی نہیں بیجے گا اس کو اور ہزار روپے ابھی پتہ نہیں گھر والوں نے اس کو دیا یا نہیں بچے کی عمر اتنی نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہزار روپے کا نوٹ دیا جائے یہ تو ویسے لگتا اٹھا کے لائے تو وہاں بھر اس کو دے ہی نہ بلکہ اگر خیر خواہی کرے تو اس کے گھر والوں کو جانتے ہوں تو رابطہ کر کے بتا دے کہ آپ کا بچہ ہزار روپے کا نوٹ لے کے گھوم رہے اور چیزیں خریدنے کے لیے جب وہ کہہ رہے تو یوں خیر خواہی کریں گے تو یہ خیر خواہی کا بھی سوا ملے گا گھر والے دعائیں بھی دیں گے آپ کو تو یوں کسی کے بارے میں یہ پتہ ہے اسی طرح ایک اور چیز صدر شریعہ لرحمہ نے ارشاد فرمائی کہ کوئی بالکل جاہل آدمی ہے اور بڑی آنہ قسم کی علمی کتاب جہاں مارکٹ میں بیچنے آ جائے تو فرمایا چوری کا مال نہ اس کے باپ دادا کے اندر کوئی عالم گزرا کہ اس کی وجہ سے ہو نہ اس کے تعلق داروں کے اندر کوئی ایسا ہے کہ چلیں اس نے توفہ دے دیا اس کو ایک جاہل مطلق آدمی ہے اور آنہ درجے کی علمی کتاب جہاں وہ بیچنے آ گیا تو معلوم ہے کہ یہ کتاب اس کی نہیں یہ چوری کی ہے تو فرمایا کہ اس سے کتاب خریدنا جائز نہیں تو یوں جہاں پر آپ کو اندیشہ ہے کہ یہاں پر گڑڑ ہے یہاں پر یہ چوری کا مال ہے یا یہ غلط فہمی کی بنیاد بنیاد پر ہو رہا ہے تو وہاں پر اس طریقے سے اس سے خریدنا یا بیچنا یہ ناجائز ایک اور صورت یہ بھی بکسرت پوچھی جاتی ہے ہم سے بکسرت اس کا سوال ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں جو ریٹ کسی شیعہ کا چل رہا ہے اس سے کم یا زیادہ میں بیچنا کیسا مارکیٹ کے اندر چیز ہے سو روپے کی اور کوئی آدمی بیچ دے سوا سو روپے کی یہ ریٹ بڑھا کر مارکیٹ ریٹ سے بڑھا کے بیچنا کیسا ہے اس میں حکم یہ ہے کہ چیز کے اندر اصل حکم شرعی یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ایک روپے کی چیز اگر دس لاکھ روپے کی بھی بیچے تو جائز ہیں ایک روپے کی چیز دس لاکھ روپے کی بھی بیچے تو جائز ہے یعنی کوئی حد بندی نہیں ہے کہ کتنے حد تک بیچ سکتے سامنے والا اگر رضا مند ہے تو ٹھیک ہے جب بیچنے والا خریدنے والا دونوں راضی ہیں کہ ایک آدمی اپنی شاہ دوسرے کو بیچ تھا کہ میں ایک لاکھ روپے کی بیچ سکا دوسرا راضی خوشی لے رہا ہے تو اگر دوسرا راضی ہے تو تیسرے کوئی اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں تو شریع اعتبار سے میں حرج نہیں لیکن اس میں دو چیزوں کا خیار رکھنا ضرور نہیں ایک تو یہ ہے کہ اس میں اگر جھوٹ بولا تو یہ ناجائز مثال کے طور پر اسے ایک چیز سو روپے والی سوا سو روپے کی دی اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے مارکٹ میں سوا سو گیا گھنگے دیکھ لیں آپ آپ پھر کے دیکھ لیں سب معلوم کر لیں آپ تو اب کہنے والے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں دکاندار جائے وہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ خریدار بولتا کہ نہیں اور اتنا یہ بلکل کہہ رہا ہے تو یہ صحیح بولا ہوگا خرید لیتا اس سے یہ جو جھوٹ بولا یہ حرام اور یہ ہمارے ہیں یہ بھی اتنا رائج ہے کہ اب وہ آدمی جس کو خریداری کا تجربہ ہے ہی نہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تاجر جو حضرات وہ ان میں کیا کیا گر اور کیا کیا ٹرکس ان کے اندر پائے جاتے اور کیسی ان کے اندر مہارت ہے کہ آپ کو ساتھ والی دکان کا بولنے کے بھائی دیکھیں سوا سو روپے کی چیز ہے آپ کو یقین نہیں آرہا تو یہ ساتھ والی دکان ہے پوچھ لیں اس سے اب آدمی شرم کے اندر کہ یار اتنا اب یہ کہہ رہا ہے میں کیا پوچھو اس سے اب وہ شرم کے اندر اس سے خرید لیتا ہے تو اب اتنا کونفیڈنس اور اتنا جا ہے وہ اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولنا یہ بولنے والے کی ہمت ہے ورنہ جا ہے وہ شریف آدمی سے تو اتنا بولنا ہی مشکل ہے کہ اول تو جھوٹ بولتے ہی اس کا شرم سے پانی پانی ہو جا گیا میں جھوٹ بول رہا ہوں جھوٹا ہو رہا ہوں اور پھر اوپر سے جھوٹ اتنا ہی دیدہ دلیری کے ساتھ اور اتنی بہادری کے ساتھ تو یہ وہی ہے وہ فارسی کا معاورہ اس کا ترجمہ ہے کہ چور بھی ہے اور ہاتھ میں چراغ بھی رکھا ہو ہے کہ لوگوں پتہ چلے کہ ادھر جا رہا ہے تو یہ اس طرح دیدہ دلیری کے ساتھ جھوٹ بولنا یہ تو وہ ہے کہ ایک جھوٹ بولنا اور دوسرا جھوٹ کے اندر اتنی جرت تو ایک حدیث مبارک ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے مجاہرون کے یا گناہ کریں اور بعد میں اعلانیاں سب کو بتاتے پھریں بعد میں اعلانیاں سب کو بتاتے پھریں تو اس میں یہ نہیں اصل کیا ہے اصل یہ ہے کہ گناہ کریں اور دیدہ دلیری ہو گناہ کریں اور اس کے اندر اس کو شرم اور اس کے اندر اس کے اوپر کوئی پشے مانی نہیں ہے اس کو دیدہ دلیری کی ساتھ اور جرت کے ساتھ وہ گناہ کر رہا ہے تو اگر علت اس کے اندر یہ ہے تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ جھوٹ بولنا تو مارکیٹ ریٹ سے زیادہ قیمت پر مال بیچنا اگر اس میں جھوٹ نہیں ہے تو جائز لیکن اس میں ایک چیز کا خیار رکھنا ضروری ہے کہ ایک ہوتی ہے غبن فاحش غبن فاحش کسے کہتے ہیں کہ سور پے کی چیز جو مارکیٹ میں سور پے کی مل رہی ہے اس کو اتنا مہنگا کر کے بیچنا کہ جتنا سننے والا بولے اتنا مہنگا کمال ہے یا لوٹ لیا تمہیں سننے والا یہ کہیں اگر اتنا مہنگا کر کے بیچا تو خریدنے والا اس شیئے کو واپس کرنے کا حق رکھتا ہے یہ حکم شرعی خریدنے والا اس شیئے کو واپس کرنے کا حق رکھتا ہے تو اب مثال کے طور پر سو کچھ ڈیڑھ سو روپے کی بیچ دیں اب ایک تو یہ ہے کہ اس کو پہلے کہہ دیا کہ بھئی یہ چیز جو ہے یہ مارکٹ میں سستی ملتی ہے لیکن میں آپ کو ڈیڑھ سو کی دے رہا ہوں اگر دھوکہ نہیں ہے غبن نہیں ہے اس کے اندر دھوکہ نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک یا یہ ہے کہ سوربے کی چیز ہے لیکن اتنی بڑا کے بیچی ہے کہ اتنا بیچنے پر لوگ کہتے ہیں یار اتنے کی ہونی تو نہیں چاہیے تھی لیکن یہ نہیں کہتا ہے کہ یار تمہیں تو لوٹ لیا بالکل اتنا نہیں اس کو کہتے ہیں غبنے یسیر کہ یعنی زیادتی ہے لیکن تھوڑی ہے اتنی تھوڑی سی زیادتی ہے تو اب خریدار کو اس کو واپس کرنے کا حق نہیں ہوتا لیکن اتنی مہنگی کر کے بیچی کہ خریدنے والا جو ہے اس کو اگر کسی کو بتائے تو وہ تو بالکل کانوں کو آتھ لگا دے کہ یار اتنا مہنگا بیچتی ہے یار کوئی وہ کوئی لہاد ہی نہیں ہے ایسا بلکل کھلم کھلا چور بہداری کھلی اگر اتنا مہنگا کر کے بیچا تو اب خریدنے والے کو حق حاصل ہے کہ وہ شے دکاندار کو آ کے واپس کر دے یہ غبن فاحش کہلاتا ہے کہ یہ کھلا کھلا جائے نا یہ غبن ہے اس کے ساتھ تو اتنا غبن کیا تو اس کو واپس کرنے کا اختیار ہے تو یہ تو آپ کپڑا مارکیٹ میں چلے جائیں تو وہاں جا کے پتا چلتا ہے کہ یہ کیا حساب کتاب ہے کیا جائے نا وہاں پر بہو بکرہ ہے اور اسی طرح اور بھی چیزوں کے اندر ہے کہ ایک شے کا جو آدمی مارکیٹ کا آدھی نہیں ہے جو خریدنے کا آدھی نہیں ہے اب وہ بھول کے چلا ہی جائے اب غلطی سے چلا گیا گھر آ کے جب وہ بچارہ کسی کو اپنا بل دکھائے گا نا تو سارے اس پر ہسیں گے کہ واہ بھئی واہ تمہاری تو موج ہوگی تمہیں صحیح کی تمہاری طبیعت صاف کی ہے انہوں نے تو ایسا دھوکہ ایسی غلطی اگر کی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو مال واپس کرنے کا حق ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ واپس کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں حقہ بعد میں نہیں بھئی خریدہ ہوا مال واپس نہیں ہوگا تو خریدہ ہوا مال واپس نہیں ہوگا نہیں جہاں شریعت نے واپس کرنے کا حکم دیا وہاں پر واپس کرنا پڑے گا کہاں واپس کا حکم ایک وہی جو عیب والی صورت میں نے ارز کی تھی کہ عیب نکلا واپس کرے گا تو کرنا ضروری ہے بن دیکھے خریدہ بعد میں دیکھنے کے بار پتا چلا میرے میار کی ہے یعنی میری ضرورت کی نہیں ہے واپس کرے گا واپس کرنا پڑے گا اگر شرط رکھی تھی کہ میں واپس کروں گا تو تین دن کے اندر اس کا بھی اختیار ہے اور چوتھی یہ صورت غبریں فاہش والی تو شریعت نے جہاں واپسی کا اختیار دیا ہے وہاں مر اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ واپس نہیں ہوگا تو اس کے اس کہنے کا اعتوار نہیں ایک اور چیز یہ بھی دکانوں پر فیکٹریوں میں اور مختلف محکموں میں مختلف آفیسز کے اندر کمپنیز کے اندر یہ چیز رائی ہے پرچیزنگ آفیسر جو کمپنی کی طرف سے خریدنے کے لیے وکیل ہوتا ہے یعنی اصل تو خریدنے کا وکیل ہے پرچیزنگ آفیسر ہے یا پرچیزر ہے وہ کمپنی کا کہ اس نے کمپنی کی طرف سے چیزیں خریدنی دکان پہ گیا اب چیز خریدی اس نے سو روپے کی ساتھ ہی کہہ دیا بلنا ایک سو دس روپے کا بنا دو یہ ایک سو دس روپے کا بل کیوں بنا رہا ہے لاب میں بات ہے کہ دس روپے کی ڈنڈی مارنی ہے اس نے خیانت کرنی ہے یہ جھوٹا بل بنوانا خیانت والا دھوکے والا بل بنوانا یہ حرام اور وہ جو اوپر کے دس روپے ہیں وہ بھی سیدھے سیدھے خالص حرام اپنے سیٹھ کو اپنے مالک کو اپنی کمپنی کو واپس کرنا فرض تو یہ کھاتا تو ایسا ہے کہ حدی کوئی نہیں ہے فیکٹری والے پرچیدی کو افیسہ رکھتے ہیں کہ بھائی آپ مشینری کے آلات پرزے یہ وہ خرید کے لاؤ تو پورا بل جہاں وہ ہر چیز کے اندر کچھ 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 اضافہ کر کے بل بنوانا کے لے آتا ہے یہ اوپر کی جتنی رقم ہے خواہ وہ کرتے کرتے کروڑ روپے تک پہنچ چکی ہے یا وہ دس روپے تک ہیں وہ ٹوٹل خالصتن حرام ہیں اس کا ایک ایک روپیہ ناپاک اور خبیص اس کو اپنے استعمال میں کرنا حرام اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا حرام بیوی بچوں کو وہ روزی کھلانا حرام روزی کھلانا اسی طرح ایک اور چیز کہ دکان کا مالک جو ہے شیٹ دکان پہ موجود نہیں ہے یا وہ دفتر میں بیٹھا ہوا یا دوسری جگہ ہے اور دکان پہ کھڑا اس کا ملازم اور ملازم سے ہمارا ہے تعلق اب اس کو جا کے چیز ہے سو روپے کی چیز ہے تو اسے نوے کی دے دو اس سے نوے روپے کی لے لینا اسے اسی روپے کی چیز لے لینا اب یہ ملازم کا سو روپے والی چیز کو اسی روپے کی دینا یہ حلال نہیں وجہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو ملازم ہے یہ اپنے سیٹھ کا وکیل ہے اپنے دکان کے مالک کا وکیل ہے اور وکیل کا حکم یہ ہے کہ اس کے مؤکل نے جس نے اس کو وکیل بنایا جس کا وہ نوکر ہے ملازم ہے اس نے اس کو جتنی قیمت میں دینے کا کہا ہے وہ اتنی قیمت میں دے گا تو اب سیٹھ نے ہر شہ کی قیمت رکھی ہوتی ہے اس کے اوپر دکان کی طرف سے بخیدہ چٹ لگا دی جاتی ہے یا دکان کی طرف سے وہ اس کے اوپر جائے وہ ریٹ نہیں بھی لکھے تو کمپنی کی طرف سے لکھے ہوئے اور مالک نے یہی کہا ہوا کہ جو ریٹ لکھے ہوئے اسی پر بیچنا یا اس نے یہ کہا ہوا کہ سوربے والی شید ہے تو اگر کوئی بارگیننگ کرے تو اس کو پچانوے تک کر دینا لیکن پچانوے سے نیچے نہیں آنا تو جس حد پر سیٹھ نے اپنے ملازم کو رکھا ہے اس حد سے کم پر بیچنا یہ اس کے لئے ناجائز و حرام یہ خریدنے والے کے لئے ناجائز و حرام اور وہ جو میں نے پہلی سورہ درس کی تھی کہ بل جو ہے وہ زیادہ بنوا لیا یہ گھر کے ملازم بھی کرتے ہیں گھر کے اندر جو ملازم رکھے ہوئے سبزیاں لانے کے لئے فروٹ لانے کے لئے اور سامان خریدنے کے لئے یہ بھی بل زیادہ بنوا کے لئے آتے ہیں فیکٹری والے ہیں فیکٹری کے لئے سامان خریدنا وہ بھی بل زیادہ بنوا کے لئے آتے ہیں کسی کمپنی کا ملازم ہے کمپنی کے لئے سٹیشنری کی ضرورت ہے اور چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی بل زیادہ بنوائے کے لئے آتے ہیں تو بہرحال وکیل جہاں پر بھی بل زیادہ بنوائے گا وہ زیادہ بل بنوانا حرام اور دکاندار کا وہ بل بنا کر دینا بھی حرام دکاندار کا وہ بل بنا کر دینا بھی حرام کہ دکاندار اس گناہ میں اس آدمی کے ساتھ تعاون کر رہا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہ پر اور زیادتی کے کاموں پر تعاون نہ کرو تو یہ گناہ کا کام بھی ہے کہ جھوٹ ہے اور زیادتی بھی ہے کہ جس نے بھیجا ہے یہ اس کے اوپر زیادتی کر رہا ہے تو گناہ اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو تو دکاندار اگر غلط بل بنائے گا تو یہ بھی گناہ میں شریک ہوگا یہ بھی حرام کا مرتقب ہوگا یہ بھی گناہ کے اندر تعاون کرنے والا ہوگا ایک اور چیز یہ بھی ہماری یہ بھی بکسرت ہی رائج ہے بیانہ ضبط کرنا ایڈوانس پیمنٹ ضبط کر لینا کہ آپ نے ایک لاکھ روپے کی چیز ہے دس ہزار روپے ایڈوانس دے دیا اگر بعد میں نہ خرید سکے کسی بھی وجہ سے تو یہ دس ہزار روپے گئے یہ دس ہزار روپے ضبط کر لینا خالصتاً ظلم اور حرام اور اس کی ایک دوسری صورت بھی ہوتی ہے کہ اگر بیچنے والا بعد میں وہ شہ نہ دے سکا اگر وہ چیز نہیں دے سکا تو اس کو یہ دس ہزار ڈبل کر کے دینے پڑیں گے یعنی دو طرف ہوتا یہ کہ اگر خریدار بعد میں نہیں خریدے گا تو اس کا بیانہ ضبط اور اگر خریدار تیار ہے لیکن بیچنے والا نہیں بیچ رہا کسی بھی وجہ سے تو یہ اس رقم کو ڈبل کر کے دے گا تو یہ تجارت کی صورت یہ بے یا یہ ضبطی جو ہے یہ سیدھا سیدھا دوسرے کا مال غصب کرنے کے مترادف امام اہل سنت مجدید دینوں ملت مورنہ شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان اتشارت فرماتے ہیں کہ بے تجارت نہ ہونے کی حالت میں بے آنہ ضبط کر لینا جیسا کہ جاہلوں میں رواج ہے جیسا کہ جاہلوں میں رواج ہے ظلم سری ہے کھلا مکھلا ظلم ہے قال اللہ تعالی لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ ترجمہ کنزل ایمان آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کبھی نہ ہوگا کہ بے تجارت کو فسخ ہو جانا مان کر یعنی یہ مان لیا کہ سودا مانا کینسل ہو گیا یہ مان لیا اس کے بعد وہ سودا مبی زید کو نہ دے اور اس کے روپے اس جرم میں کہ تُو نے سودا مجھ سے کیوں نہیں خریدا یہ ضبط کر لے اس جرم میں اس کے روپے ضبط کر لے کہ تُو نے مجھ سے سودا نہیں خریدا فرمایا کہ حل حادہ الا غلم سریحن یہ تو نہیں مگر کھلم کھلا ظلم تو یہ کھلم کھلا ظلم ہے اور یہ ظلم بھی ایسا رائج ہے کہ توبہ توبہ تو بھارت یہ ظلم کی صورت ہے ناجائز غصب کی صورت ہے اس سے بچنا بھی فرض اس کے لئے اور بہت ساری صورتیں جو ہے وہ ہمارے تجارت کے اندر جو ہے وہ ناجائز کی رائج ہیں جتنی بھی بیان کی جائیں گی پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ ہماری ناجائز جتنا بڑا ہوا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے ایک عام جو ظلم کیا جاتا ہے کہ دوسرے کی پیمنٹ کو لٹکایا جاتا ہے بلا وجہ لٹکا رہا ہے ایک تو یہ کہ ہے ہی نہیں چلیں نہیں ہے اس وجہ سے اس سے محلت لے لی اور اس سے جو ہے وہ مادرت کر رہا ہے ٹال مٹول کر رہا ہے تو ٹھیک لیکن یہ ہے کہ پیسہ موجود ہیں لیکن بس ادھر خرچ کرنے ہیں ادھر خرچ کرنے ہیں وہ کرنا یہ کرنا اس کی وجہ سے ٹال مٹول کر رہا ہے تو یہ ٹال مٹول کرنا کیسا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مطلل غنی ظلم کہ غنی آدمی کا یعنی جو دے سکتا ہے اس کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے مطلل غنی ظلم غنی آدمی کا جو آدمی ادائیگی کر سکتا ہے اس کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے اور ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ غنی آدمی کا ٹال مٹول کرنا اس کی عزت اور اس کے مال کو حلال کر دیتا ہے اس کی عزت اور اس کے مال کو حلال کر دیتا ہے اس کے مال کو حلال کیسے کر دیتا ہے کہ ایک آدمی جانبوچ کے اگر کسی کو ادائیگی نہیں کر رہا تو جس کی ادائیگی نہیں کی جارہی اس کو شرعن اجازت ہے کہ اس کا مال چھین لے اس سے یہ شرعی اعتبار سے اجازت ہے وہ نرمی کرے اور وہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئی ہے یہ جدہ چیز ہے لیکن اس کو حق جو ہے وہ حاصل ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس کا مال چھین لے اور اس کی عزت کو حلال کر دیتا ہے اس کی عزت کا حلال کرنا یہ کہ اس کو برا بھلا کہنا جائیتا ہے اس کے لئے کہ اس کو بولے کہ بھائی تم میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو یہ غلط رویہ تمہارا تو اس کی عزت کو حلال کر دیتا ہے تو غنی آدمی کا ٹال مٹول کرنا اس کے مال اور اس کی عزت کو حلال کر دیتا ہے تو بلا وجہ کسی کی پیمنٹ لٹکانا موجود ہیں لیکن کل دیں گے پرس ہو دیں گے ترس ہو دیں گے فلان تاریخ ہو دیں گے چیک دے دیا جان بوچ کے چیک وہ دے دیا جو باؤنس ہو جائے گا یا چیک جو ہے وہ دے دیا اور وہاں پر بینک کے اندر پیسے نہیں ہیں یا چیک دے دیا اور جان بوچے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی گڑ بڑ کی سائن کے اندر کچھ ایسا کر دیا کہ جب یہ پیمنٹ لینے جائے گا تو بینک والے منع کر دیں کہ بھائی سائن نہیں مل لے آپ اس کے اندر یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو یوں ہیلے بہانے کے ساتھ ٹال مٹول کرتے رہے فلان جگہ پہ آ جانا جھوٹ بولنے کی یعنی حدیں توڑی ہوتی ہیں فون کریں کہ بھائی وہ سر آپ نے کچھ ادائیگی کرنی تھی ہاں ہاں بلکل میں بیٹھا ہوا یہ پارٹی کے بعد بیٹھا ہوا بھی میں آپ ہی کے پیسے لے رہا ہوں ان سے آپ فکر نہ کریں پتہ ہی نہیں ہے نہ پارٹی کے بعد بیٹھا نہ پیسے لے رہا ہے نہ اس کے لیے لے رہا ہے لے بھی رہا تو اس کے لیے نہیں لے رہا تو وہ بیچارہ غریب انتظار میں بیٹھا ہوا اس کے کام لٹکے وہ پریشان ہیں پتہ ہی نہیں دوسری مردبہ فون کیا کہ بھائی صاحب وہ پیمنٹ ارے یار کیوں فکر میں آپ کو گھر پہ آگے دوں گا اب ٹینشن گائے کے لیتے ہو میں آپ کے گھر آ رہا ہوں نا کہاں بڑھے آپ ایڈریس سمجھائے مجھے وہ بچارہ ایڈریس سمجھا کے بیٹھا ہوا اس کو پتہ ہی نہیں ہے نکل گئے اتنا ظلم اتنی زیادتی کرتے ہیں لٹکا لٹکا کے جو جتنا پریشان کر سکتے ہیں اس کو کرتے ہیں تو یہ ایک حرام نہیں ہے یہ پتہ نہیں کتنے حراموں کا مجموع ہے جھوٹ دھوکہ فران پھر وہ بار بار ایک مرتبہ نہیں بار بار اس کے بعد کسی کا مال ادا نہ کرنا پھر یہ ہے کہ اس کو عیزہ پہنچانا مسلمان کو عیزہ دینا یہ حرام تو یہ سب جو ہے یہ مکسچر سا جو ہے یہ کھچڑی پکی ہوتی ہے کہ کسی کو جو ہے وہ لٹکانا ہے کسی کو تنگ کرنا ہے کسی کو پریشان کرنا ہے اس کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ اپنا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے کہ کسی کو اتنا پریشان کریں گے تو آئندہ کبھی اعتماد نہیں کرے گا تو دوسرے کو پریشان کریں گے اپنا دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان تو یہ چند ایک ہے وہ ناجائے صورت کاروبار کی یہ عرض کی ہیں اللہ عز و جل ہمیں ان تمام ناجائے صورتوں سے اور ان کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں انہیں سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہِ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدین والے مدنی مدین والے مدنی مدین والے موسیقی